نازوک ساپے کو دیکھتا اس کے حکم بار ساتھ کو ہم دیتا وازشوم کے در بڑھ گیا تھا جبکہ اس کی اتنے فرمہ بردائی پا مو پہا تھا کہ وہ کھل کا حاصل تیجی کی نہیں آتا تھا لیکن وہ ایک چھے پور سے نکلتے مجسمہ گروڑ کو اپنے اشار اپنے چاہر ہی تھی وہ دونوں واپسی کو سفر ٹیک کرنے تھے صبح ہوتے ہیں وہ خورتہ سے نکل آئے تھے کیونکہ ان کا رادہ رات ہونے سے پہلے قراج پہنچنے کا تھا آئیشہ سارے رات بلکل پرسکون ہو کا ستری تھی جبکہ وہ سارے رات اس کے بلکل قریب رہا کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا صبح اور کا آئیشہ نے سب سے پہلے اپنا بچہ ہوا سارا سامان پہ گیا اور اسے چلنے کے لئے کہا تھا اور وہ بنا کسی طہن کے اطلاعز کی اس کے ساتھ چال نکلتا تھا وہ گاڑی ٹرائیو کرتا تھا جبکہ آئیشہ آرام سے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھے مجھے بوک لگ رہی ہے وہ اچانک سے بڑی تو بڑاک نے ایک نظر سے دیکھا تھا آئیشہ میری جان میں اس وقت تمہیں فوراں سے کچھ نہیں کھلا سکتا ہاں لیکن اس علاقے سے تھوڑا آگے بازار کی طرف ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اچھا کھانے کے لئے مل جائے تو پھر جلدی گاڑی چلائی ہے نمجھ بوک لگی ہوئی ہے ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا چائے بھی نہیں بھی اس طرح سے کون ہوتل سے نکل تھے کم از کم عام مجھے کہتے ہو سکتے تھے کہ ہم ناشتہ کر کے نکل تھے ہمیں مو بسوڑتے ہیں میں بولی تھا ہاں یہ سکتا تھا اس نے آئیشہ کو کچھ نہیں کہا تھا آئیشہ نے کہا کہ ہم یہاں سے صبح صبح نکل رہے تھا وہ ہموشی سے اس کے ساتھ نے نکل آیا تھا بینہ کھانے پینے کا ذکر کیے اور اب یقینوں سے بھوک لگی ہوئی تھے اور شاہی کی طلبی محسوس ہو رہی تھی بس میں ابھی تمہیں پہنچاتا ہوں بزار کے طرف کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے کہ وہ گاری کی سپیڈ تیز کر چکا تھا آئی ایم سوری مجھے حیال نہیں آیا ہمیں ناشتہ کر کے نکلنا چاہیے سفر لمبا تھا اور اس سفر میں آسانی سے کچھ ملنا بھی بھون مشکل تھا ہے میں تمہیں کچھ نہ کچھ کھلاتا ہوں اس کا آتا ہے وہ اس سے بولا تھا جلدی کی جی بہت سخت بھوک لگی ہے مجھے وہ مجھے پھر وہ پھر سے بولی تو بھراک نے گاریک سپیڈ اور دیز کر دی تھی تھوڑے ہی دیر میں وہ بزار کے تب پہنچ کے تھے آئی شاہ تمہیں کیا کھاؤ گی وہ گاری روکتے میں پوچھا تھا کہ وہ اس کے لئے کھانے کے لئے کیا لائے بس جو بھی کچھ اچھا ملتا ہے لیا ہی آپ کیونکہ مجھے سہت بھوک لگ رہے ہیں اس وقت اور آپ پلیز تھا آپ یہاں بیٹھا مجھے سہاں محبت بڑھنے کا ہم سے دیکھنا بان کر اور میرے پیٹ کا کوئی حل نکالی ورنہ میرا پانی میرا پاپی پیٹ آپ کو بدوائیں دے گا وہ کسی بھوکے کی بدوائیں نہیں لیتے گناہ ملتا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے انتہائی معصومی ایسے بولی تو بھراک جیسے خوش کی دوری میں واپس آیا تھا اگلے ہل میں گاری سے نکلے ہوئے وہ اس کے لئے کچھ لینے سامنے سنیکس کی دوری میں چلا گیا تھا اس وقت وہ اس کے لئے یہی کچھ کھانے کا انتظام کر سکتا تھا آئیشہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے انہیں اچانک سے دیکھا شرجل صاحب و نادیا بیگم بہت خوش ہوئے تھے اس بار آئیشہ بھی نادیا بیگم سے اچھے سے ملی تھی جس پر وہ بہت خوش ہو رہی تھی تم دونوں تو دو ہفتے کیے ٹریپ پڑ گئے تھے نا پھر جلدی واپس کیسے آ گئے شرجل صاحب انہیں دیکھتے میں پوچھے تھے بس ڈیرڈ ہم دونوں آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے بس اس لئے جلدی لوٹ آئے بڑا ایک موسکوٹر میں انہیں جواب دیتا ہر چاہ دعاتے ہیں انہیں اسلام دعا کرنے کے بعد فراش ہونے جا چکی تھی سبکہ نادیا بیگم ان لوگوں سے ملنے کے بعد کچھ میں چاہ چکی تھی تاکہ ان کے لئے کھانے کے دوران نادیا بیگم انہیں دیکھتے ہوئے کیا ہی تھی کیسا سرپرائز بڑاک سے پہلے آئیشہ بولی تھی کل ہنی واپس آ رہا ہے امریکہ سے ویسے تو ہمارا ارادت ہے کہ جب دونوں واپس آو گے تو اسے جہاں دے کر سرپرائز ہو جاؤ گے لیکن اب تم دونوں خود ہی اس سے ائرپورٹ پر ریسیب کرنے جانا اسے اچھا لگے گا ایک ساتھ اپنے بہن بھائی سے مل کر نادیا بیگم آئیشہ کا متجسس لہجہ سنن کا مسکاتے ہمیں بتاتی ہیں واہو ہنان واپس آ رہا ہے یہ تو بہت اچھی حبر ہے میں کل ضرور اسے لینے جاؤں گا دیر آپ صرف مجھے اس کے فلائر کی ٹائمیں گو بغیرہ سن کردیجی کا باقی میں سمحا لوں گا وہ نادیا بیگم کی بات سنن کا خوش ہوتے ہوئے شورجی صاحب سے محاطب تھا کیا ہوا آئیشہ کیا تمہیں ہنان کی آنے کی حبر سنن کا خوش ہی نہیں ہوئی نادیا بیگم آئیشہ کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پوچھتے ہیں نہیں ایسی بات ہیں بس مجھے سمجھ نہیں آلا کہ وہ مجھے پہلی بار دیکھا کیسا ریاکٹ کرے گا مجھے دیکھا اس کا ریاکشن کیسا ہوگا وہ پھر سوچ لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے وہ اپنی پرشانی کے وجہ بتاتی ہے تم فکر مات کر تم زیادہ سوچتی ہو کبھی بھی کچھ اوور تھنکنگ نہیں کرے گا اور ویسے بھی وہ تو تم سے ملنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیس ہے تو تم فکر ماندر نہ ہو تو بہتر ہے نادیا بیگم آئیشہ کی پرشانی کو دیکھتے ہوئے سہنان کے بارے میں بتاتی ہے جبکہ ان کی باتیں سنتاں وہ بھی ہلکہ پھلکہ محسوس کرتی ہیں بیٹا ہنی کل دوبار تاک آئے گا تو آپ صبح حویلی جاکا اپنے گار والوں سے ملائے گا شرجیل صاحب آئیشہ کو دیکھتے ہوئے کہہ تھے نہیں انکل میں کالہ حویلی نہیں جاؤں گی میرا بھائی پہلی بھائی پاکستان آ رہا ہے اور پہلی ہی بھائی مجھ سے ملنے والا ہے تو میں یہی راکہ اس کے لئے کچھ سپیشل کرنا چاہوں گی میں پرسوں ہنان کے ساتھ ہی حویلی جاؤں گی اگر آپ صاحب کو اعتراض نہ ہو تو وہ ان صاحب کے چہرے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی ہے نہیں بیٹا بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو تکتا ہے تمہارا جہاں دل کر تم وہاں ہنان کو لے کر جا سکتی ہو وہ بھی تمہارے لئے بلکل نورل این جیسا ہی ہے نادیا بیگم کی بات سے ان کا آئیشہ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے سب کے اسے خوش دیکھ کر بھڑاک میں مسکراتے ہوئے کھانا کھانے رکھتا ہے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے وہ نادیا بیگم کے کمرے کا دروازہ ناک کرتے ہوئے ان سے کہتی ہے ہاں ہاں بیٹا اندرہ بتا مجھے کیا پوچھنا چاہتی ہو تم آئیشہ کو پہلی مرتبہ اس طرح سے اسے محاطب ہوتا دیکھ نادیا بیگم ہوش ہوتے ہوئے اسے اندرہ بھولاتی ہیں میں ہنان کے لئے اس کی پسند کا کچھ بنانا چاہتی ہو لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں تو کیا آپ مجھے اس کے بارے میں گائر کریں گی وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بوری تھی چبکہ وہ بھی اسے بڑے گوھر سے سنوی ہی تھی ہاں ضرور کیوں نہیں بیٹا ہنی کوئی چائنیز پوٹ بہت بسان ہے تو تم اس کے لئے وہی بنانا دیکھنا اپنے پسند کا کھانا دیکھا وہ کتنا ہوش ہوگا نادیا بیگم ہوشی ہوشی آئیشہ کو ہنان کی پسند کے مطلق بتا رہی تھی سبکہ وہ بھی ان کی باتیں سنتے میں وہاں سے کچھن میں جا چکی تھی کیونکہ ان سے چائنیز کھانا جو بنوانا تھا پلین سے اٹھ رہی جیسے ہی اس کی نظر بڑھا پڑی تو جیسے اس کی جان میں جانا ہے اور وہ باگت ہے اس کے گلے لگیا تھا کیا ہوگیا ہنان ریلیکس یار تم اتنا گبران کیوں رہے ہو ہنان کو اس طرح ریاکٹ کٹا دیکھ بڑا تشویش ورلہج میں پوچھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پلین کریش بھی ہو جاتا ہے مارا سارا باری جل گیا تو کافی کفن بھی نصیب نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ ہم کو موز سے ڈر لگا بلکہ ہم تو اپنے انجام سے ہوف زیادہ ہیں ویسے پلین کسی سمندر میں ڈوب جاتا تو کبھی اس کو فائل لگ جاتا مجھ کو سمجھنا تھا ایسے کیوں ہوتا بڑا کے پوچھنے بار جب ہنان نے بولنا شروع کیا تو وہ آنکھیں بھارے بار سے دیکھتا ہے رہ گیا یہ تمہیں کیا ہوگا ہنی تم اچھی باتیں بھی تم مجھ سے نکال سکتے ہونا اس کی باتوں پر بڑا بس یہی بول پایا ہاں لنگن جب ہوف باڈی پا ہا بھی ہو جی تو اچھی بات کیا سے نکلے گا آپ کو ہوف نہیں آتا کیونکہ آپ پلین کا جرنی کرتا رہا تھا لیکن ہم تو مارا پہلی دفعہ پناہ لائف میں پلین کا جرنی کیا وہ بھی آلون ویڈ آوٹ فیملی ہنان اس کے چلے کتب دیکھتے ہوئے کہا اچھا تم فضول باتیں چھوڑو اور گھر میں باتھو گھر پہ سب تمہارا بس سبڑی سے اندزار کریں وہ ہنان کی بادو نظر انداز کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہنان بھی فرانٹ دور کر کر کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے ہمارا سسٹر کیسا ہے ہنان کے بعد پہ بڑاک شاگی کیا پھر میں اس کے تب دیکھتا ہے ہم نے پوچھا ہمارا سسٹر کیسا ہے ہم ان کا ہم ان کا بارے میں کچھ کچھ جانتا لیکن کبھی ان کو دیکھا نہیں تو بس اس لئے آپ سے پوچھا ہنان کے تفصیل جواب دینے پہ بڑاک سب اسے گھر کر رہ جاتا ہے بتا نہ بڑو کیسا دیکھتا ہے ایک پر ہنان متجسس لہجے میں پوچھتا ہے وہ حیالوں میں آئیشہ کو دستور کرتے ہوئے جواب دیتا ہے بڑاک اس کے خوشی پڑھ کر لگاتے ہوئے کہتا ہے اچھا بڑو آپ یہاں اچھا بڑو آپ یہاں کرتی آئی مین آپ کا سارا بزنس تو اٹھ لی تھی پھر اس کا مطلب آپ یہاں بیجاروں مدلگار ہیں وہ بڑاک کے تفصیل دیکھا سیریس لہجے میں پوچھ رہا تھا ایک بات کہوں بڑاک نے گہری سانت بیک اس کو دے کر پہلے اجازت چاہی دیس بولے ہم آپ کو کمپلیٹ اجازت دیتا ہنان نے کھلے دل سے اجازت دی تمہاری اردو بہت پیاری ہے لیکن پلیز تم بولنا مات کرو بڑاک نے اس کو دے کر جیسے منت کی فیمنن موندس جو لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مزکر جو لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے میں اس کیوں لائن ہی اور شی اور ہی تو پتہ ہے ہوگا کہ شی لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہی لڑکوں کے لئے لڑکوں کے لئے جس طرح بوائے کو لڑک کہا جاتا ہے تو اس کے آہر میں صرف آتا ہے اور جو گرل مطلب لڑکی اس کے آہر میں چھوٹیے آتا ہے تو جب لڑکی بات کرتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میں جا رہا ہوں بلکہ وہ کہتی ہے میں جا ہی ہوں وہ اپنے لفظوں میں چھوٹی ایڈ کرتی ہے علیف وائی کرتی ہے براک نے اتنی تفسیر سے سمجھانے کی کوئی شکریہ اچھا حنال باس یہی بول پایا اس کے پلے کچھ نہ پڑا تھا ہاں لیکن ڈائیڈ اور ہمارا پروفیسر بولتی کہ لڑکی لڑکا ایک جیسی ہوتی تو آپ ان میں فورک کیوں کہا ہی سب کے لڑکی بھی وہ کار سکتے جو لڑکا کار سکتے حساب ٹیکوال ہیں ہنال نے اب جوک ہاؤس پا بڑا کا دماغ باک سوڑا تھا سوڑی بڑا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں مسا ہو گیا ہے کیا سوڑی آپ اہلے مجھے اچھی لگتی کیونکہ آپ ایسی نہ تھا آپ ہم کو انڈر انڈرسٹینڈ کرتی تھی آپ کا پہنا یہ کپڑی بھی اچھی لگتی تھی پر اب آپ بولتی کہ لڑکا لڑکی میں ڈی فرنس ہے پھر لڑکی لڑکا سے کم تو ہرگز نہیں ہنال نے مکہ زابیہ بنا کر کہا میں اچھی نہیں اچھا چھوٹی کیوں ایڈ کار ہی ہو بڑا کوئی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس پاگل کا کیا کرے یعنی اتنی خوبصورت انداز اور آسان طریقے سے اس کو وہ سمجھا رہا تھا پر ایک ہنال تھا جس کے دماغ میں کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا بھائی یہ وہ آبیر کعبہ جو امریکہ سے آیا ہے بڑا کو دیکھا نور نے اس سے پوچھا تو اسوا میں ساریات ہوئے چلا گیا تو ہنال گوٹی نگاہوں سے اس کو دیکھنے کے جو آگے جا کر رکھے تھی تم نے اس کو کیا بلہ تھا اور وہ کیا بڑھ بڑھا تھا ہنال نے نور کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا نور نے مشکوکا کر ہاتھ اس کی تبڑھا تو ہنال کی آنکھوں میں چمک آئی تھی ہمارا نام ہنال ہے ہنال نے خوشوں کو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بتایا چھا کسی اور کا نام بھی ہنال ہے نور حیطان ہوئی نہیں جس ہمارا نام ہنال ہانگوری ہے ہنال نے اپنے ساتھ نبی میں حلاقہ بتایا نہیں میرا نام نور این ہان ہے ہنال تو لڑکوں والا نام ہے نور کو لگا شاید اس کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے ہنال نے ہاتھ سر پر مال کا بتایا تو وہ آپ سمجھے اچھا سوری تمہارے ہم نے الجن میں ڈال دیا تھا نور کو اپنی کم اقریبہ حسیٰ آئی تم کو بتایا ہم بہت خوش ہو رہی یہاں آ کر ہنال نے چاہے کا بتایا تھا نور کی مسکہت ہونٹو سے پل بڑھ میں غائب ہوئی تھی وہ حیرے سے ہنال کو دیکھ رہا کی تم لڑکا ہونا نور نے ایک بیتوکہ سا سوال کیا اور اس لئے اور دیکھو بھائی ہم کو چھوڑ کر لیو کر گیا یہ تمہاری زبان کا مزتا ہے یا کانو کا نور کو سمجھنی ہے کہ وہ کیا ریاکٹ کرے مطبل ہنال ناسم جیسے اس کو دیکھنے لگا اڈو کا مزتا ہے نور جیسے ساری بات سمجھ گی تم کیا بولا ہنال کو سمجھنی ہے کیونکہ اس کے آوات کر دے دیمی تھی تم کو اڈو نہیں آتی نور نے اس کی بات جیسے سنی نہیں ہم کو اڈو آتا ہے ہنال نے بتایا تمہارا اڈو تمہارا پشتو سے زیادہ مشکل ہے نور نے اس کو دیکھنے اپنی بیرڈ پر ہاتھ پھرکا بتایا ایکسپلین پریس ہنال نے ناسم جیسے اس کو دیکھا میرا بڑا ہوئی سا کہ کوئی یہاں ہو جیسے ہم انگریزی میں بات کر پائے تو اچھا نہیں کہ ہم اور تم اڈو کو بائی بول کر انگریزی میں بات کریں یہ پاکستان ہے یہاں کے لوگوں کو انگریزی کی زیادہ سمجھ نہیں بس علاقہ زبان آتی ہے اور میں آگے انگلیس میں ماسٹر کرنے کے باہر میں سوچی ہوں تو اگر تم ایسا کرو گے تو میری بڑی مدد ہو جائے گی نور نے زبرستیم اس کو ہر شہ پر سجائے ہنال کو دیکھا کہا آہو بلکل سیم سے میں ہماری بھی ایسا ہوائش تھا کہ وہاں امریکہ میں ہم سے اڈو میں بات کریں کوئی نہیں کرتا تھا مام یا ڈیر نے کبھی اڈو میں بات نہ کی ہم دنوں ایسا کرتا کہ ون ڈے انگلیس میں انگلیس میں تاکین کرتا اور سنڈے اردو میں ایسا میں تمہارا انگلیس اور ہمارا اردو مضبوط ہو جائے گا ہنال نے پرجوش لہجے میں اس کو دیکھا کہا اگر وان ڈے تمہارا اردو سنکا محفوظ ہوگی تو نور نے اپنا حشک پتہ گلہ تارکے کر کے کہا فورتا مطلب ہنال نے سمجھ سے اس کو دیکھا ہے پوچھا وہ دیکھو بڑاک پاہ تمہیں بلا ہے نور نے اپنی جان حلال سے کرنے کی ہاتھ اپنا کتاب اشارہ کر کے بتایا ہم بھائی کے پاس نہیں بلکہ اپنے جائر کے پاس جائے گا وہ پورا راستہ ہم کو ایسے دیکھتے آئی جیسا سالن نکل جائیں گے ہنال نے موکر صاحبے بیکار کا کہا تو لفظ سالن پر نور کو غشی تاریخ ہونے لگا لیکن جلدی اس نے خود کو کابو میں کیا زیومین سالم نکل جائیں گے نور نے پوچھا ہم ہی سالن نکل جائے گا ہمارا ہیڈ پین کر ڈالے گا ہنال نے کہا تو وہ متعجب نزو سے اس کو دیکھ لگی ہیڈ پین نور کو سمجھ نہیں آئی اردو میں کہا بات ہوتا ہے نا وہ ہنال نے بتایا تو نور کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو مارماتل سار کلم کر ڈالیں گے نور اس کو دیکھا پوچھ لگی تو ہنال نے زور شور سے اپنا سارا سباب مہلا تو نور باس اس کو دیکھتے رہ گئی بیسے مجھ کے تمہیں ایک بات پیدا تم کو یہ یونیک قسم کی اردو کس نے سکھایا نہیں امریکہ میں ایسے بستانت بھی زندہ ہے جو اردو کی ٹانگیں توڑتے ہیں آہری لائن نور بہت آئیس کی سے کہی تھی درستہ نا زب ہم کو بتا لگا کہ ہم اپر توڑ سے پاکستان شیفٹ ہونے والا تو ہم نے یوٹیوب سے اردو کا کلاسی لینا شروع کیا اور وہیں سے اردو لرن کیا ساحل کو ایک اردو بولیں والی سے پیار ہو گیا اور تم کو بتا اس کے لئے ساحل نے اردو لرن کیا اور اچھا چھا میں سامن کہ آپ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرور نہیں ہنان کو مزید بولتا بولتا دیکھ نور اسے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہتی ہے تم سے زیادہ تو تمہاری اردو باری ہے جو میرے نازک کانوں میں بس کا ان سے ہون نکال ہی ہے ایسا لگتا یا تو میں سننے کی اس لحے سے مفلوش ہوگی یا پھر پاگل ہاں نے ایڈمیٹ ہوگی نور نے کہا تو ہنان کا مو پورا کھلے کا کھلہ رہ گیا دیر دیر ہمارا بات سنو کیا ہمارا کوئی ریسپیکٹ نہیں کہتا ہم کو آپ سے شکایت ہے نور کی بات سن ان کا ہنان چلاتے ہوئے گھر کے اندر کتابہ جاتا جبکہ نور پرشانی سے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی گھر کے دوازے کو نور کو جب آئیشا کے واپس آنے کا بتا رکا تو وہ پربیس آن سے زید کر کے گھری ہاؤس پہنچ چکی تھی یہ گھر اسے بہت بسانا ہے تھا وہ جب اسے یہ بتا رکھا کہ آج آئیشا کب آئی آنے والا ہے تو وہ اسے امریکن بائی سے ملنے کے لئے بہت ایک ساریل ہو گئی تھی لیکن ہنان نے تو بیچاری نور کے دماغ کا ہی دہنگ کار دیا کہ وہ یہاں آقا پر تار ہی تھی سوڑ کے واسے ان کا سب لوگ دوازے کی تمتوجہ ہوئے تھے دوازے میں کھرے ہنان کو دیکھ نارے بے اپنی باہویں باہو کر دیتی ہے سبکہ وہ بھی صاحب نظرہ انداز کرتے ہیں اپنی ماں کے سینی سے لگ جاتے ہیں اسلام علیکم مامرہ تھانان ان دونوں کو دیکھتے اسلام کرتا ہے والد کے اسلام کیسا ہے میرا بچہ اور چلا کیوں رہیتے تم شرچیل صاحب اسے گلے لگاتے ہیں پھر پیار سے کہتے ہیں ڈیر جی ہمارا کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا پہلے بڑھو ہم کو باہر آلون لیپ کر کے اندر آگے اور پھر اس گیس لیڈی نے ہم پڑھ ہس کر میرا مزاق اڑایا اس کارتی لحظ میں بتایا تھا جب اس کا بچو جیسے انداز دیکھا کیچن کے دوازے بکڑی آشا کے حضی بھی چوچ گئی تھی نسوانی حسی کے آباد پر جب وہ متوجہ ہوئا تو اسے دیکھا اس کی آنکوں میں چمک نمودار ہوئی آپ ہمارا سسٹر ہے نا وہ آئیشہ کری بڑھا کو اسے بوشن لگا آئیشہ کو لگا ہنان کو چھوٹا بچا ہوگا جیسے اس کے جسامت بھی کافی مضبوط تھی جی میں ہی آپ کی بہن پلس باپی بھی ہوں اور غالبا میرے اکلوتے بھائی پلس دیور ہے آئیشہ اس کی طرف دیکھا پوچھتی ہے وہ بھی ہم آپ کو ٹیل نہیں کٹتی کہ ہم کو آپ سے ملکہ کتنی خوشی ملتی میں اپنا بہن سا ملنے واسے کتنا ایکسٹی تھا آئی کانٹ ایکسپلین وہ چائنے سے آئیشہ کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے بھی شفکر سے اپنے بھائی کے گدہ سار بنایا تھا او بھائی دور آ کے ملس سے وہ دونوں ایک دوسرے کی گلے لگتے ہی تھے لگے ہی تھے کہ نا جانے کہاں سے بڑا کھا کہ انہیں ایک دوسرے سے لگ کرتے ہوئے کہنے لگا why she is my sister and I can't leave her ہنہ نے بھی جوابی کاروائی کی سسٹر کے بچے جاؤ جاگا فریش ہو جاؤ پھر لینا اپنے سسٹر سے تم نے تم نے اور اس نے ساری زندگی یہی سی گھر میں رہنا ہے بڑاک ہنان کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی کہنے والا جب اس کے نظر خود کو گوڑی آشا پر پڑی تو فوراں بات بدھتے ہو ہنان کو فریش ہونے کا بولنے لگا ہاں ہم فریش ہونے جاتا ویسے بھی بلے میں کافی تائرڈ ہو گیا تھا میں آپ بھی برو فریش ہو جاؤ کیونکہ ہم کو لگتا کہ آپ کو بھی کول ڈاؤن ہونے کا ضرورت ہے وہ بڑاک کو اپنے مفید مشروع سے نوازے ہوئے وہاں سے جا جکا تھا مجھے کچھ ضروری بات کر نہیں آپ سے ہنان کے جانے کے بعد آشا بھی بڑاک کو اپنی بات کہا کہ وہاں سے جا جکے تھی جبکہ اس کے اطلاف دیکھتے ہوئے وہ بڑھ بڑھاتے اس کے بیچے ہی گیا تھا اندینو کو دیکھا سار پکڑے نور شرجیل صاحب ہونا تھے بیگم بس نفی میں سار ہلاتے رہ گئے کیا ہوا تم اگسے میں کیوں آپ ہیں آشا کو کور میں ادھر ادھر ٹاہل داد ایک بڑاک پیچھانے سے پوچھتا ہے آپ نے ہنان کو اگلہ کیوں چھوڑا وہ پہلی بال پاکستانہ اور آپ نے اس کا بائی کو اس کے ساتھ حساس لوگیا چلیے نور تو بچی ہے اس لیے اس نے ہنان کو تھوڑے پرشان کر لی لیکن آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی بڑاک آشا جب بولنے پر آئی تو بولتی چلے گی اور اس کی ایسی بات بڑاک سار پر لگی اور تعلیم پر بجی تم مجھ سے اپنے پانچ من پہلے آئی بائی کی وجہ سے لڑی ہو آشا بڑاک میشکینی سے کیا فیل میں تھا اور میں کیوں ناکلہ چھوڑا اس کو زبان لیکی تم نے اس کی کیا کیا بولڑا ہے کینسی گلابی اردو بولنا شروع کر دی اس نے سارا راستہ اس کی یہ عجیب آگری باتیں سنن کا میرا سار درد کرنے لگا تھا صرف اس لئے اس کو باہر چھوڑ کر آگیا تھا بڑاک آئیسہ کو بظاہر دے رہا تھا میں کچھ نہیں جانتی ساری زندگی وہ باہر رہا اب یہاں کی زبان سیکھنے میں اسے وقت تو لگے گا بجا اس کا ساتھ دینے کی اسے سمجھانے کیا آپ نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا کتنا ہٹ ہوا ہوگا میرا بھائی آپ کے سر غیر احلاقی حرکت سے اچھا اب تو مجھے چھلے ہوئے آلو کے وجہ سے احلاقی کہلی وہ جل کر پوچھنے لگا آپ نے میرے بھائی کو چھلے ہو آلو کہا وہ ستمے کیسے کیافیں پوچھنے لگی ہاں کہا اور وہ اسے تمہارا ہی نہیں بلکہ میرا بھی بھائی ہے بڑاک ہنان کی کلین شیپ آچھوڑ کرتے ہوئے کہنے لگا آپ نہ میرے مو نہ لگے قسم سے بہت بولے لاغر ہیں اس وقت وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو اسے ایسے جاتا دیکھ پڑا کنے اس کا ہاتھ کھینٹا کھینٹا جس کے نتیجے میں مپال بار میں اس کے سینے کا حصہ بنی تم اپنے بائی کے لئے اپنے شوہر کو اگنور نہیں کار سکتے آشاہ ہو جیے بات میں بالکل بھی بلداش نہیں کروں گا اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں جو کرتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پیس کار بولا آہ نتیجے میں کچھ کہنے کے بجائے آشاہ نے زور سے اپنی کوہنی بڑھا کے پیٹ میں ماری جس پہ وہ کرا کر رہ گیا اور آشاہ اسے ایک آنکھ مین کرتے وہ وہاں سے جا جو گئے تھے تم ہاتھ لگو زرہ میرے چھوڑو گا نہیں میں تمہیں پیچھے بڑاک چلاتے وہاں لیکن وہاں پر واقع سے تھی نور ڈرائبر کے ساتھ ہوئے لے جا جو گئے جب اس وقت آشاہ ہنان بلدان میں موجود گرم گرم کافی کا مزا لے رہے تھے ایک بات پوچھو تم سے ہنان آشاہ اس کے چلے کے دب دیکھتے ہوئے سوال کرتی ہے یاو شور سس ایک کے دس بات پوچھے ہنان نے ایک بات پھر کھلے دل کا مظاہرہ کیا تم نے اردو بولا کہاں سے سکھا آئی میر کیا امریکہ میں بھی ایسے اسازہ کرام موجود ہیں جو بچوں کو ایسی زبان بولنا سکھاتے ہیں آشاہ تجسس بڑے لحظے میں پوچھتی ہیں نو سس ہم نے کسی اسازہ کرام سے اردو لڑن نہیں کیا بلکہ ہم نے تو مارا خود ہی اردو کا کلاس اس لئے ہنان چاہے کب سے اپنا کارنامہ بتانے لگا ہودی کیسے آشا کو اب بھی سمنا آئی ہودی ایسے کہ ہم نے یوٹیوب پہ اردو لرن کرنا سیکھا جب ہم کو پتہ چلے کہ ہم پاکستان آنے والی تو ہم کو حیال آئے کہ وہاں کا لینگویج بھی ہم کوانا چاہیے بس اس لئے ہم نے یوٹیوب سے اتنا اچھا سب کچھ لرن کیا ہنان نے جو کچھ نور کا بتایا تھا وہیں سب وہ آشا کو بھی بتانے لگا البتہ اس بارس نے ساہل کا ذکر کہنے ہی کیا تھا ہنان کی پاس ان کا آشا سبا میں ساہل آ کر رہ گی کیونکہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کے لئے اس کے پاس حلفات ہی موجود نہ تھے ہا ہا امی میں آپ کو کیا بتو ملڑکا کتنا پانی ہے نور جب سے حبلی واپس آئی تھی تب سے بس ہنان کو یاد کر کے ہسی جار ہی تھی نوری بری بات بٹے کسی کیا سمزاگ نہیں اڑاتے پرویز ہان اسے نمی سے ٹوکتے ہیں بابا آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے نور سوالیہ نظر سے انہیں دیکھتے ہیں پوچھنے لگی تو وہ کان دے اس کا آ کر رہ گئے مام پلیز آپ ہم کو پانی دینا مارا گرمی کے بات سے ہم کو بہت پیار لگتا پیاس لگتا نور ہنان کی نکل اتارتے ہیں بھولت پرویز ہان اس کے فیز ایکسپریشن دیکھا کھل کر مسکانے لگے جبکہ اپنی بیٹی کی عجیب ہوگی بھرکتے دیکھا آفیا بیگم ہاسی تانگ نظر سے اسے ایک گوری تھی آفیا بیگم کی گوریوں کا تھوڑا بہت اثر لیتے ہیں نور ہموش ہو چکی تھی لیکن اس کے چہرے کی چمک بڑی دل فریب تھی تم اندر نہیں آوگے کیا اگلے دن بڑاک آئیشہ اور ہنان کو حوالی چھوڑنے جاتا ہے تو آئیشہ اسے وہیں سے پڑھتا دیکھ جلدی سے پوچھتی ہے نہیں میں شام کو تم دونوں کو لینے آؤں گا ابھی میری ایک ضروری میٹری ہیں جس میں پہنچنا بہت ضروری ہے میرا اور تم وہاں اپنی لنگڑی زبان کو کنٹرول میں رکھنا کہ سوسرال ہے میرا بہت عزت ہے ہمیری سمجھے میرے بات کو وہ آئیشہ سے بات کرتے کرتے ہنان سے مہاتم ہوا تو وہ دونوں بات سے اس کا مو ہی دیکھتے رہے گے لنگڑی مطبل سیریسلی ہنان تمہیں میری پوری بات میں سے صرف اس ایک لفظ کی سمجھ ہے اور وہ بھی غلط وہ اسے دیکھ کرتا سب سے کہتا ہے بتاؤ نہ بڑو لنگڑی مطلب کیا لنگڑی اس جس کو کہتا ہے جس کا پاؤں نہیں ہوتا یا وہ مذہبور ہوتا ہے لیکن کسی کو ایسے لفاظ بولنا بہت بری بات ہے بڑا کتا باتا اچھا دیکھا آئیشہ ہنان کی بات کا جواب دیتی ہے آ متبل ہمارا تانگ لنگڑا کیسے ہوا پھر اس کا نا تو تانگ ہے نا پیار ہنان سلجے ہوئے لہن سے میں کہتا ہے پھل جے ہوئے لہن سے میں کہتا ہے اس کے فضول سوالات کے جواب دیتی ہو میں جا رہا ہوں آپ سے پریز یار کم کم اپنے راج دولارے بھائی کے مذکر مونس تو ٹھیک ہے باتو ہنان کے باتیں سن کے بڑا کپنے بال نوشنے کے در پہ تھا اس لئے سارا ملباشہ پر گراتے خود وہاں سے چلا گیا تھا آپ ہی چلیں ہاں اندر چلتی ویسے بھی ہاں آل لوگ مارا انتقال کر دی اور کسی کو انتقال کروانا اچھا بات نہیں ہوتا وہ فانان انتقال نہیں انتظار ہوتا لفظ پہلے تو آج شاہ کو سمنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن سمجھ آتے ہیں وہ ماتھا پیٹے پر بولی ہے وہ لے اس کا ہاتھ پکاہ بھی لکھنے دے کہ تو بڑھ جاتی ہے اسلام علیکم آج شاہ کے ساتھ ایک خوبصورت سے لڑکے کو آتے دے ایک پر بیشان سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کون ہر باز اللہ علیکم سلم کیا سی ہے بچو اسلام کا جواب دینے کے بعد وہ دونوں سے پوچھتے ہیں مارا ہم تو بلکہ ٹھیک ہے پر کیا آپ کو کسی نے جھوٹ بولی کہ ام بیمار ہے آج شاہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہنان پرویزہان سے کہتا ہے جبکہ وہ تو اس کی بادو کا مفہم سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں بابا یہ مزا کرے اسے عادت ہے اسے مزا کرنے کی آپ بتائیے نہ امی اور نور کہاں ہیں وہ ہنان کا گودے پرویزہان سے آفیا بیگم اور نور کے مطلق پوچھنے لگتی ہے آپ کی امی اور نور کی چمیحہ بس آتی ہی ہوں گی باہر آپ دونوں آئے تب تک بیٹھتے ہیں پرویزہان جواب دینے کے ساتھ انہیں لیے صوفے کی جانبتے ویسے آنڈی آپ کا مینشن تو بہت بگ اینڈ بیوٹیفر لیکن کیا آپ کو اس کو کلین کرنے میں تنگی نہیں ہوتی جبس کا سلائس موں میں ڈالتے ہیں ہنان دلچسپی سے پوچھتا ہے آفیا بیگم تو اس کی بات ان کا پرشان ہی ہو جاتی تھی لیکن پھر سامجھانے کے بعد مسکاتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں بیٹھا تنگی کیسی جہاں بہت سے ملازم موجود ہیں سابق کام آرام سے ہو جاتے ہیں ان کی بات ان کا ہنان سمجھنے کے سینداز میں اپنا سارہ لاتا ہے تم سناو ہو تم نے انگلش لرن کیا یا نہیں آپ کے بارے ہنان آشا کے ساتھ بات ہو میں مصروف ان کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری بات کا اور میرا نام نور ہے نہیں نور چونکتے ہوئے اسے کہتی ہے پر تم نہیں تو کہا تھا کہ تمہیں انگلش لرن کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے تمہیں ہمارا ہیلپ کا نیر ہے ہنان اسے کل کی ہوئی کہیں ہوئی باتیں یاد لاتے ہوئے کہتے ہیں تم سے انگلش سیکھ کر تو میں اردو بولنا بول جاؤں گی اس سے چاہیں کہ میں کوئی لینگویج اکیڈمی جوائن کر لوں نور جوشری لیتے ہوئے کہتی ہے اب تم ہاتھ کراس کرتا تم دیکھنا ہم بہت جدی ٹوٹل اردو لرن کر لے گی پھر پشتون لرن کرے گی اور تم کو پشتون میں ابیوز کرے گی کیونکہ ہم نے لسن کیا کہ پشتوں میں ابیوز کرنے سے گناہ نہیں ملتی سب لوگ ہونک بنے مو کھولے اس کی باتیں سنیے تھے جبکہ وہ تو اپنی بات میں کمر کرنے کے بعد ہموشی سے کباب کھانے میں محصوب ہو چکا تھا سیریسلی تم پشتون بولنا اس لیے سیکھو گئے تاکہ تم مجھے گالیاں دے سکو نور صدمے کیسی کیافیل میں پوچھتی ہے یا یو آر رائٹ ہنان بغیر ہشکچائے فورا ہاں کا تھا جبکہ سب لوگ اسے دیکھا سار پکٹ کر بیٹھ جاتے جو ایسے کھانے میں مگن ہوا سے جاتے دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ان دونوں نے حویلی میں ایک برپور دن گزارا تھا جہاں ہنان نے نور کو اپنی باتوں سے زیچ کر کے رات دیتا ہوئی آفیاں بیگم اور پرویسان اس کی باتیں سننکا ہو انجوائے کر رہے تھے شام ہوتے ہی بڑاک انہیں لینے آ چکا تھا ان سب لوگوں نے مل کر رات کا کھانا حویلی میں ہی کھایا تھا جس کے دوران بھی ہنان اور نور لڑنے سے بات نہیں آئے تھے اوکی آنٹی اوکی آنکل آب ہم چل دی ہم کو جہاں آکا بہت مزائی ہم دوبارہ جہاں ضرور آئے گا ہنان آفیاں بیگم اور پرویسان سے ملتے ہوشی سے کہتا ہے ضرور بیٹا ضرور انہ یہ تمہارا اپنا گاہ ہے ہم تمہارا انتظار کریں گے آفیاں بیگم ہنان کے ساتھ پر شکت برہا ہاتھ اکتے ہوئے کہتی ہے ہنان چلو جائے بڑا گار میں ویٹ کر ہیں آئیشہ ہنان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے جو آفیاں بیگم اور پرویسان سے ایسے میرہ تھے جیسے آدھ اس کے رکسی ہوئی ہو جی آ پی آئی ایم کامنگ وہ واضح دیتے وہ آشاہ کی بچے باگ جاتا ہے جبکہ جاتے جاتے نور کا موچ رہا ہاتھ نہ نہیں بولتا نور اس کی یہ حرکت دیکھتے سبر کے گونٹ بڑھ کر رہا جاتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ ورکار بھی کہہ سکتے تھی تو سناو کہ ایسا گزر تمہارا دن مزا آیا تمہیں وہاں ڈرائیوی کے دوران بڑاک ہانان سے پوچھتا جو وینڈو سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مصور تھا ایس برو ہم کو وہاں بہت مزا آئی ہم وہاں بہت انجوائی ہے اور ہم کو وہ نور خور بھی بہت پسند ہے اس کا فیس ایکسپریشن واس امیزنگ ہانان کے مو سے نور کے بارے میں اس سبسون کے بڑھ دونوں چونگا اس کے طرف دیکھتے ہیں کیونکہ نور کا ذکر کرتے ہیں اس کے آنکھوں کے علوہ ہی چمک بہت کچھ بیانکار ہی تھی او بھائی تک جا ابھی تک جا پہلے صحیح سے بولنا تو اس لئے پھر کسی لڑکی کو بسند کرنا اور یاد رکھنا نور صرف آرشا کی نہیں میری بھی بہنر تو اپنی درزے استعمال کر رکھنا برائیوی اس نے تنبیہ کرتے ہوئے جس پہ وہ آنکھیں گماؤ کر رہ جاتا جبکہ اس کی ایسے انداز ایک آرشا کی حسی نکل جاتی ہے وہ لوگ باتوں میں مصورت ہے کہ برائی کا فون بتا ہے برائی کے ایک ہاں سے درائیو کرتے ہیں میں دوسرے ہاں سے فون جیسکا کے کان سے لگاتا ہے لیکن سامنے والے کی بازوں کا کچھ دیر پہلے اس کے چہر پر موجود حسی اب سنجیدگی میں بدل جاتی ہے تو وہ خوش اور بہت وہ لہوش جتنا دل کرتا ہے اتنی خوشیں مناروں لیکن جا رکھنا تمہاری خوشیوں کی مدت بہت قلیل ہیں کیونکہ بھو چلے میں تم سے تمہاری محبت کو چینے والا ہوں اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی خوشیوں کو مقابل کہتے ہیں پون بند کرتے تھا جبکہ بڑا کس کے الفاظ کے سورت عاشا کی طرف دیکھتا ہے جو ہنائن کے ساتھ خوش گپو میں مگن تھی یہ آواز میں نے کہیں سنے لیکن کہا یہ مجھے جار نہیں آ رہا لیکن تم جو کوئی بھی ہو میری عاشا کا بال بھی بیکا نہیں کرتے بڑا دل ہے دل میں حسن محاطب تا اس آدمی کو کہیں سے بھی ڈون نکالنے والا ہے جاتی ہے آگے واپس لوگ کیسا ہے بزا دن نادیا بیگم لاؤنج میں باتیں انہیں سب کے انتظار کرتی اس لئے انہیں اندر دا حل ہوتا دیکھا فورم پوچھتی ہے ہمارا دن تو بہت اچھا گزی ہم نے وہاں بہت مزا کی ادھر ایوریون بہت اچھا تھا اور اب ہم بہت ٹائرڈ فیلڈ کاری اس لئے سونے جاتا گوڈ نائٹ ایوریون ہنان ان کے سوال کے اتنی تفصیل سے جواب دیتے ہو سونے چلا جاتا ہے آپ اس وقت تا کیوں جا گیا آپ نے تو دوا کھا کر سونا ہوتا ہے نا آرشا گھڑی کتب دیکھتے ہو نادیا بیگم اسے پوچھتے ہیں جو رات کے دس بجا رکھی تھی ہاں میں بس تم لوگوں کو انتظار کر ہی تھی اب سونے ہی جا رہی ہوں جاؤ تم بھی جا کر اتام کرو دیکھو شاید بڑا کو کسی چیز کے ضرور تھا نادیا بیگم آرشا کو روم کی طرف بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے بڑا آپ سے ہوگی کہ آرشا کمرے میں آئے تو کمرے میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس نے آرشا سے آواز میں بڑا کو بکار تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا بڑا کیا بات ہے کہ آپ نراض ہیں مجھ سے آرشا کی برشان آوازن کو اس کے لبو پر بڑی دل کرش میں اس کو ہر رون ما ہوئی تھی اس نے اگدام سے اٹھا باتھا اور اپنے شرٹ اتار کھا ایک طرف فینکٹر میں مرکہ آئی شاہ کو دیکھا تھا جو اس کی حلقہ دے کابہ کھلا چکی تھی پہلے مجھے ایک تائر حاگل کی ضرورت ہے جو مجھے میری بیوی کی طرف سے چاہیے کچھ ہے سیکھو اپنے ناول سے جن میں تم سارا دن گسی رہتی ہو کس طہاں ان کے ہیروز اپنی شہر کے جذبات کی قدر کرتی ہے وہ جانتی ہے کہ ان کے شہر کو کابہ کیا چاہیے اور تمہاری تہاں ہار کسی کی فکر میں حلقہ نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے اپنے شہر کی فکر کرتی ہے اس کے جذبات کی فکر کرتی ہے اور ایک تم ہو جسے میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں تمہیں تو پتا بھی نہیں چلتا کہ تمہارے شہر تم سے کیا چاہتا ہے اس نے آتے ہی شکایت نامہ کھل کے اپنی باہیں پھیلائی تھی سبکہ آشان نے ہموشی سے اسے ایک نظم اس قاطعے پر دیکھا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھا تھے اور اس کی کھلی باہوں میں آسمائی تھی بڑھا ایک تھوڑا حیران ہوا تھا یقیناً اسے امی نہیں تھی کہ وہ اس دہاں سے اس کی بات ماندھا اس کے قریب آجائے کہ جب ہی وہ اس کے گرد اپنے نازک باہوں کا مضبوط حسار بناتے ہیں وہ اس کی درکنوں پر اپنے لا بڑکتی اس کے درکنوں میں اشتال برپا کر گئے تھی بڑھا کو کتنے ہی دیر تک جی کی نہ آیا وہ اپنی باہیں اس کے گرد پھیلائے ہی نہیں پایا لیکن اسے مزید اپنی سینے میں گستے پاک اس کی گرد اپنے باہوں کا حسار مضبوط کرتا اسے اپنی سینے میں چھپا گیا تھا مجھے کسی سے کچھ بھی سیکھنے زور نہیں میرے پاس اتنا رومانٹری کا حضبہ موجود ہے اور مجھے اس نہ خلیان کسی کے سامنے اپنے جذبات کے اظہار نہیں کرنا مجھے صرف اپنے شہر کو بتانا ہے کہ میرے لی وہ کتنے اہم ہیں وہ اس کے گتب نازک حسار مضبوطی سے بنائے ہوئے بولی تھی سبکہ بڑاک اس کے بعد سے کافی امبراس ہوا تھا لگتا ہے کچھ زیادہ اثر ہو گیا تم پر میری صحبت کا وہ بدلے میں مسکاتے ہوئے بولا ہاں تو جب آپ حال وقت رومانس کریں گے تو آپ کی معصوم سے بی بی با اس کا کچھ تو اثر ہوگا نہ اس کی گردن میں مو دیئے وہ بہت معصوم میں سے بولتی بڑا ایک کو ٹوٹ کو اس کا پیارا تھا میرے جان تم ہو ہی اتنی بارے کہ تم ہر وقت تو بس پیار آ رہتا ہے اچھا چلیے اب فلحال کے لئے اتنا رومانس کافی ہے اب آپ سکون سے فریش ہو کر سو جائے اس کے حسار سے نکلتے ہوئے اسے کہنے لگی تھی فریش تو تمہاری کل بات کرے گی جانے مند یہ نیند مجھے ہرگز فریش نہیں کر سکتی فریش کرنے کے لئے مجھے میری بی بی چاہیے وہ اسے ایک ہی جڑکے میں حسے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا بڑاک بلکل بھی نہیں میں اسے بہت تھکی ہوئی ہوں اور اب میں صرف سونا چاہتی ہوں تو آن بھی شرافت سے سوچیں وہ اسے سے دور دو قتم دور ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی جبکہ بڑاک اس کی بات کو نظر انداز حتیٰ اس کے قریب آتا اس کی نازک سے وجود کو اپنی آہو میں اٹھا جکا تھا بڑاک نہیں پلیس نہیں سامنے کی کوشش کرے آن بھی تھکی ہوئے ہوں اور میں بھی تھکی ہوئی ہوں اب میں سوچانا چاہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بڑاک کی کیا جو اس کی کسی بات کو خاتے میں لیا ہے تم اس وقت خموش ہو میری جان یہ میں رہا گیا اور میں اپنے ہاں کو کو جب چاہوں جس نہ چاہوں وہ سور کر جاتا ہوں ہاں لیکن تم مجھے میرے حق سے محرم کر کتنا فرمانی ضرور کاری وہ نراز کی سے کہتا ہے وہ اسے بیر پر لٹا چکا تھا ساری عمر آپ کے پاس ہی تو رہوں گے نا وہ اسے بڑے پیار سے سمجھانا چاہا تھا لیکن اس وقت بڑاک اس کی کسی بات کو نہ لیکن اس وقت بڑاک اس کی کسی بات کو نہ تو سننا چاہتا تھا تو نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا اس وقت اپنی بیوی کو دیکھا اس کے طلب انگرائیاں لے چکے تھے اسے اپنی بیوی چاہیے تھے اور ہر کی محبت چاہیے تھے ساری عمر تو تم میرے ساتھ گزارنے ہوا لیکن اس وقت مجھے بالکل بھی لسائب کرنے کی ضرور نہیں تمہیں وہ اسے بڑا پہ لٹھاتے تھے اس کے لبوبا جھکا تھا آجیں اسے روکنا چاہتے لیکن جانتی تھے کہ اب یہ ناممکن ہو چکا ہے بڑا کے بیباک لب اس کی گردہ بگردش کرتے اس کی سانسوں میں اشتہال بڑا کر چکے تھے اس کا شیدت پر لنب سے مزید شیدت پہ کرتا جا رہا تھا جبکہ اس کی باہوں میں بلدہ سہود کو چھپا آتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئے تھی اس کی دیوانگی حروش پا تھی اسے بہاد نگیز سے چھوڑ رہا تھا اس کا انداز شیدت لیے ہوئے تو اس کی گریفت سہت سے سہت تاہہ ہوتے چلے جا رہی تھی اور وہ اس کی باہوں میں بہان ہوتی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی آپی میں کیا سوٹا کہ ہم کو شاپنگ میں جانا چاہیے ناجتے کے بعد ہنان شاپنگ پر جانے کی جانے کا شکہ ساتھ کھارا تھا ہنان شاپنگ پر جانے کی کیا ذریعہ تو میرے پاس بہت کپڑے ہیں اور تم بھی تو ابھی امریکہ سے آئے ہو تو تمہیں پاس بھی کپڑے دی کمی تو نہیں ہو گیا اچھا اسے ٹالنے والے انداز میں جواب دیتی ہے کپڑا کے بعد سے نہیں کی جاتی ہم جہاں کی مال گمنا چاہتا جہاں کا مارکی دیکھنا چاہتا اس لیے آپ کے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتا ویسے بھی ہم آپ کا بات مان کر اب تاریوز کرنے کی کوشش کرتا اپنے وقت میں تو آپ بھی میرا ایک بات مانو وہ مالسومے سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہیں اسے دیکھا کہتا ہے جبکہ اس کی مالسوم سیسوے دکارشاہ کبھی دل پر گل جاتا ہے اور اس کے ساتھ جانے کے لئے ہمیں ابار لیتی ہیں اچھا بابا ٹھیک ہے چلتی ہے تمہارے ساتھ میں مجھے تیار تو ہونے دو بل ذرا پڑا کو بھی بتانے دو آئیشاہ ہنان کو کہتے ہوئے اوپر اپنے روم میں چلے جاتے جبکہ ہنان یاہو کا نعرہ لگاتے بہت بھی چینج کرنے کی نیز سے وہاں سے باگ جاتا ہے وہ دونوں اس وقت کراچی کے سب سے بڑے مال میں موجود تھے دونوں کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریبا تین گھنٹے گزر چکے تھے پر پر چل چل کر آئیشاہ کی حالت بوری ہوتی جا رہی تھی ہنان تمہیں ہدا کا واسہ باس کر اور گرچل میں سب اور نہیں چل سکتی آئیشاہ ایک جگہ رکھتے ہوئے ہنان سے کہتے ہیں جس کا ادادہ شادات پورا شاپنگ مال حریدنے کا تھا آپ بھی بس دو منٹ ہم کو وہ واسہ لینے بس ہم بس اپھر ہم دونوں چلتا ہنان معصوم سموم بنا کا آئیشاہ سے کہتا ہے اوکے فائن تم واسہ لو اور لے کر نیچے پارکنگ ایریا میں آ چاہنا میں وہ ہی تمہارے انتظار کروں گی آئیشاہ سے کہتے ہوئے بیکس اٹھا کر لپس کے لپس سے نیچے کے طرف چلی جاتے ہیں جبکہ ہنان بھی اسباب میں سارا ہلاتے ہوئے سامنے موجود گھڑیوں کے ذکان میں چلا جاتا ہے آئیشاہ ابھی سارا سامانگار میں راکھا کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے کوئی اس کے چہ پر رومال سارا رکھ دیتا ہے اپنے چہ پر رومال کو محسوس کرتے ہیں وہ بڑھ پور مزہ حمد کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کلورو فارم سانس کے دے اس کے اندر دہلوں کو اس کے دماغ کو سن کر دیتا ہے جس کے باعث وہ بے سوچ سے مقابل کے باہوں میں گر جاتی ہے وردہ قریبا دو لوگ تھے جو اسے اپنے خوش کھوٹا دیکھ فوراں سے گاری میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن این اسی وقت وہاں ہنان آ جاتا ہے اور وہ دو نکار پوش لوگوں کو آئیشاہ کو گاری میں ڈالتا دیکھ شور مچا دیتا ہے ان کی طرف باہ کراتا ہے وہ دونوں ہنان کو دیکھا گورا جاتے ہیں اسے جلی سے آئیشاہ کو گاری میں ڈالتے ہوئے گاری کو سٹارٹ کر کے وہاں سے باگ نکلتے ہیں ہنان کے وہاں پہنچنے تک وہ لوگ جا چکے تھے ان دونوں نے تین گھنٹے لگا کر جو بھی سمان ہریتا تھا وہ وہیں زمین پپڑ اپنی ویقضی کو روڑا جب کے ہنان کے آنکھیں بھی نم تھی وہ چلاتا رہ گیا لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے وہ لوگ آئیشاہ کو لینے آئیت اسے لے کر جا چکے تھے کیا بات ہے ہاں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آفیہ بیگم جو کہ چاہے لے کر لان میں آئیت پر بیسان کملا سینا مسئلتے ہوئے ادھو دل تہلتا دیکھ پرشانت سے ان سے پوچھتی ہے پتہ نہیں بیگم ایک عجیب سے بیچانی دل میں ممتلا ہوگی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہیں کچھ غلط ہونے والا ہے کچھ تو ہے جو صحیح نہیں وہ آفیہ بیگم کو دیکھا بتانے لگے جبکہ ان کی اس قدر بیچانے کو دیکھ آفیہ بیگم بھی حاد درجہ پرشان ہو چکی تھی بڑاک میٹنگ رو میں تھا جب وہ اسے شدید گوہر کا احساس ہونے لگا اس کا دل انجانے ہر شاست کے پیش نظر گبرا رہا تھا سار کے آباد آپ میٹنگ پر دہان کیوں نہیں دے رہے وہ اپنے اتائے کی نار ڈیلی کر کے ادھو دے کا اپنی گوہر بیا کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کے سیکٹری اس کا کندہ ہلا کر اسے محاضب کر دی ہے کچھ نہیں آمر میری طبیعت کچھ نہیں تم یہ سب دیکھ لو میں اپنے کیبن میں جا رہا ہوں بڑاک اسے جواب دیتے ہوئے میٹنگ روم سے نکل جاتا ہے بے چینی ہیسے سوا تھی نہ جانے اچانک سے اسے کیا ہوا تھا جو اس کا دل ایسے گوہر ہاتھ لے کی جو بھی تھا کچھ اچھا نہیں تھا شرجیل ہاں بولو نادیا نادیا بیگم شرجیل صاحب کو آواز دیتی ہے شرجیل بچے کو گے پہ بہت وقت ہو چکا ہے اب تا تو انہیں آ جانا چاہیے نادیا بیگم گھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی جو شام کے چار بجار ہی تھی تم پریشان کیوں ہوتے ہو نادیا بچے نہیں ہیں وہ آ جائیں گے گھر تمہیں ایک کام کر آئیشہ کو فون ملا اور اسے پوچھو کہ لوگ کب تک آئیں گے شرجیل صاحب نادیا بیگم کی پرشانی کو کم کرنے کے لئے کہتے ہیں ملایا تھا فون آپ کی بار نہیں ایک بار نہیں سات آر بار ملایا لیکن ہر بار اس کا فون بن جا رہا ہے اور ہنان کا نمبر مصوف ہے پتہ نہیں کہاں ہیں دونوں قسم سے بہت گبرہ ہر ہو رہی ہے مجھے تو نادیا بیگم کی بات سنگا تو شرجیل صاحب بھی پرشان ہو چکے تھے لیکن وہ دونوں انتظار صاحب کرنے کے علاوہ اوٹ کار بھی گیا سکتے تھے آئی پلیز پک اپ ڈا کارل کارل اٹھائیے بائی ڈیم ہنان کب سے بڑا کو کارل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مصوف سے بہت جانے کے باوجود بھی وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا نہ جانے کتنے لوگوں کو رو کر وہ مدر مانگ چکا تھا لیکن اس کا لبلہ چا سنگا کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا یہ تو وہ ہنان تھا ہی نہیں جو چاند دن پہلے امریکہ سے رہا تھا کیونکہ اس وقت اپنے حالت بہت حراب کر رہی تھی اوپو خدایا ہنان کی پچیس میس کارل ہدا حیرت کرے بڑاک جب اپنے کیابر میں واپس آئی تو اپنے خون با ہنان کی اتنی ساری میسٹ کارل دیکھا حیران ہو گیا وہ اسے پوراں سے کارل بیک کرنے لگے جو سامنے سے پوراں اٹھا بھی لی گئی تھی ہیلو ہنان صاحب ہیلے تو ہے نا تم نے اتنی میسٹ کارل کر رہی تھی میں میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے تمہاری کارل اٹھا نہیں کرتا کر یار ہنان کی کارل اٹھاتے ہی وہ شروع ہو جگہ سے لگے سامنے سے سسکیوں کے والے نے اسے پرشان کر دیا تھا ہنان کیا بات ہے تم رو کیوں رہے بھائی وہ آپی اتنی بات کر کے وہ پوٹ پوٹ کٹر لگیا یار ہنان صحیح سے بتاؤ مجھے کیا بات ہے کیا ہوا ہے اچھا کو کہاں ہو تم لوگ وہ پرشانی سے پوچھا تھا تو کچھ لوگ آئی اور آپی کو کنیپ کر کے لے گئی ہم کوشش کی ان کو روکنے کر کے وہ لوگ باگے ہم آپ کو کب سے کارل کرتا پٹ یو کانٹ پک پک آپ مائی کارل اس کی بات مکمل اس کی مکمل بات سننے کے بعد جیسے بڑا کے پیرو کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی تم تم کہاں ہو اس وقت اس نے اپنے آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہمیں صورت معلوم ہوئی مال کے سامنے ہنان کا جواب سنتے ہیں وہ فون کن بند کر کے باہر کتب باگ چکا تھا اسے کسی بھی قیمہ کو بچانے تھا جو نہ جانے اس وقت ہوں ہوگی کس حال میں ہوگی ہنان ہنان بتا مجھے کیا ہوا تھا یہاں بڑاک وہ بہت سے اس سے پوچھتا ہے جس پر وہ اسے ساری بات تفصیل سے بتا دیتا ہے ہنان کے بعد بڑاک مارل کے مینیچر سے بات کر کے پارکنگ میڈیا کی سی سی ٹی بھی فوٹیش سب سے پہلے ہنان کے لئے گوری ہاؤس کا روکت ہے اور ہاں پہلے سے پربیر سان کو بھکن کر کے وہاں ہی بلوا لیتا ہے ابھی تو اسے ایک اور مشکل محلہ سارا انجام دینا تھا آرشان کی اگوا کے بار میں گار والوں کو بتانا تھا بیٹیا حیرت بیٹا حیرت انہیں اس طرح سے ہم لوگوں کو یہاں کیوں بلایا اور یہ ہنان اس نے کیا حل بنا رکھی اپنی پربیر سان اندر پربیر سان کی تو طبیعت ہی چالنک سے بگو چاہتی انکل آپ لیس ہوسارا کی آشا کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے چوبس گھنٹوں کے اندر اندر وہ جہاں ہم صاحب کے در میں بلکل صحیح سلامت موجود ہوگی بڑاک پربیر سان کو ہوسار دیتے ہوئے کہتا ہے خود وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا دل پہلے گھبرا رہا تھا لیکن مجھا آشا پاب مرلاتا ہوتا تھا یہ وہ سمجھ نہ سکا بڑاک ابھی اپنی گھر میں بیٹھا ہی تاکہ اسے ایک دن آن نو نمبر سے کار آتی ہے وہ جلد بازی میں کارل صیف کا کے کارل سے لگاتا ہے تو مقاول کا جاندہ کہہ کا اس کے سماس سے ٹکڑاتا ہے کیا وہ بڑاک پرشان ہو سننا ہے میبوب بیوی اگوا ہو چکی ہے تمہاری بہت افسوس ہوا جان کا لیکن اس سے بہت افسوس تمہیں یہ جان کا ہوگا تمہاری بیوی اس وقت میرے سامنے اپنے خوش و ہوا سے بھی گانا پڑھ یہ ذرا سوچو اگر اسے بے خوشی میں میں اسے گولی مار دی تو ہا 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 مقابل اپنے مقروح کہہ سمیت بڑاک سے کہتا ہے تو جو کوئی بھی آگر آشا کو ایک خروج تک بھی آنا تو تیلاش دفنانے لائک بھی نہیں بچے گیا دکھنا اس کے بعد سننے دارتے ہوئے کہتا ہے ایک پال کو تو مقابل پر اس کی دارت سننے کو حفظتہ ہوگا تھا لیکن پھر اپنی ہٹ درمی دکھاتے پھر سے گویا ہوتا ہے بہت افسوس بڑاک تم مجھے بھول کے ہے تم اپنے دشمن سے بحبر ہو اور تمہاری یہی بحبر آر جو تمہاری محبت کی جان کے دشمن میں بان چکی ہے ہم دو ازل سے دشمن رہے ہیں لیکن اب وہ وقت آگیا اس دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانے کا مقابل کا بدلتا ہے لبل ہے جب بڑاک کو چونکا دیتا ہے اور وہ فور سے پہشان لیتا ہے کیا اور یہ کرتی عمل کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے روحان روحان اگر تو نے میری آشہ کی تبدیقہ بھی تو تیلی اچھا نہیں ہوگا بڑاک جو ہی دو بکتہ لیکن تب تک روحان اپنا فون بند کر چکا تھا سرنگ باربرتی اس کی گلت اس کے اشتال کے پتہ دیتی اسے خود پر بے انتہا گسہ تھا کہ کیسے کیسے اس کے ہوتے کوئی آشہ کو لے گیا پولیس اس سکاری کو ٹیس نہیں کر پا رہی تھی اور ہر گزرت لمحے کے ساتھ بڑا قادر شدہ سے گبرا رہا تھا اچانک سے اس کے ذہن میں ایک حیال آتا ہے فلیش پیک جی کے ہیں اچانک سے بڑاک نے اس کے گلے میں ایک گولڈ کی چین پہنے جس کے پینڈٹ میں ایک ہار تھا اور اس کے گید رائمانڈز دیکھنے میں بہت نفیس نازف نفیس اور پیارا تھا آئیشہ تو اس گولڈ کی چین کے ڈائمر ہار کو دیکھتی رہ گئی اگر اس کے کان میں دیر سے سرگوشی کی تو آئیشہ کے چہرے پہ ایک دلکش مسکان سچی بہت ہی تیادہ خوبصو آئیشہ نے مرکے اس کے طرح محبت سے دیکھتے ہاں بڑاک نے اس کے گردہ پہ انگلیاں پھیڑی تو آئیشہ کے دل میں گودگودی سی ہوئی میں نے سوچتا آج رات کو سپیشل بناؤں گا تمہیں گفت کروں گا لیکن بڑا کہتے کہتے رکھا ویسے واقع بڑاک تمہیں یہ بھی یہ مجھے آج رات کو ہی دینا چاہیتا آئیشہ نے اس کی بات کارتے بہت ہے پتے کہ یہ بات بتا ہے ہم سوچتا تو یہ ہی تھا لیکن پھر یہ سوچتا آج ریسپچن پر میلی بیوی اتنی خوبصور لگ رہی ہوگی تو اس کے گلے کی شان بڑھ جائے گی بڑاک نے گہرہ سانس آج کتب محمول نزیو سے دیکھا صبح 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 وہ نکری نکری پھر سے بڑاک کے جذبات میں حل چل مچا رہی تھی یہ بھی اچھا آئیڈیا ہمیرا مو دکھائی کا گفت جو ادھا تھا آئیشہ نے آنکھ مین کرتے واپس مریر کے آنکھ کھڑے ہوتے اپنے نازک سے گردن پر وہ پہنے اور چینڈے کی جیسے جیسے اسے کے لئے بننے کی ہوں آئیشہ کچھ بھی ہو جائے اس سے خوصہ راگ مت کرنا بڑاک نے پیچھے سے ہی اسے اپنے حسار ملی اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے اللہ بڑکے آئیشہ نے بے احتار جورچیلی اور پھلکے جھکالی بڑاک اس پینڈٹ میں لگی چپ کے ذریعے کچھ ہی دیر میں آئیشہ کی لوکیشن کے پتہ دکھا چکا تھا وہ جہاں سے زیادہ تو نہیں تھی بڑاک نے پولیس کو بھی وہ لوکیشن سرم کارڈی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذرا سے بھی دیر ہو جو آئیشہ کو کوئی نقصان کو ہنچ جب اسے کچھ آئے تو اس نے ہوت کو گپ اندھیر کمرے میں پڑا ہو پر دماغ بیتا ہوتے ہیں اسے سمجھنے میں زیادہ بھی دیر نہیں لے کہ وہ کیڈنیم ہو چکے لیکن اسے اگوا کون کر پھر تو آئیش کے ساتھ کسی کی کیا دشمن تھی ہی دشمن جو کوئی بھی تھا ابھی اسے بلکل بھی واقفیت نہ تھا کیونکہ اگر وہ اسے سے واقف ہوتا تو اسے اگوا کرنے کے بعد یوں کھولانا چھوٹا شاید مقابل نے اسے کمزور تھی عام سے لڑکی سمجھاتا لیکن وہ ہے کیا اس کا پتہ تو اسے تاپی چلنا تھا جب ان لوگوں کا آمنہ سامنا ہونا تھا روازہ دیر سے وہاں ہوا آئیش کے کان کرے ہوئے اس نے آنے والے کے قدموں کی چاپ سنے کچھ دیر پہلے جہاں وہ اپنے اگوا کارو کے بارے میں سوچی تھی اب بہت کو مکمل طور پر آنے والے کی طرف متوجہ کر چکے تھے وہی خوبصورتی بھی وہی دلکشی وہی ناظر نام جی جا رہا ہے مرسل کے رکھتی تمہیں جانی پہچھانے سے آواز سونتی آئیشہ مقابل کے سلطہ پیر دیکھنے لگی اس شخص کا چہرہ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے واضح نہ تھا لیکن آئیشہ کے لئے اس کے آواز بھی یہ آئیشہ ناثر نہ تھی کہ کون ہو تم اس نے منی زبان میں تھوڑ سی لکڑھا اور لاغت سامنے والے سے سفتار کیا بہت بیس دیکھا تم نے اور تمہاری اس نام نہا چکا ہے میری لیکن اب وقت آگے ہے اپنے کیے پر عمل کرنے کا کہ اپنے عمل کا بلا چکانے کا آئیشہ ہموشی سی ہوئی اس کے بعد پہچانے کی کوشش کرے پھر یہی صرف یہی نہیں تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بچی کچھ ہی ریپوریشن کو بھی کھو دیا وہ شخص چلا رہا تھا آئیشہ بس اب بھی اسے پہچانے کی کوشش کر رہی تھی دیکھو تم جو کوئی بھی ہو اگر بڑا کو پتا تمہارا چلا کہ تم نے مجھے قید کی ہے تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا دیوانوں کی طرح چاہتا ہے وہ مجھے محبت بعد میں عزت ہوں میں اس کی اور اگر ایک کھونچ پہ آئی مجھے وہ تمہارا برا حال کرے گا آئیشہ نے اس اپنی طرف سے اچھی حاسی دم کی دی جس پہ وہ کہہ کھا لگاتے زور زور سے ہسا جب تک تمہارے اس چاہنے والی کو حبر ہوگی تب تک تمہیں روحان راج پوت برباد کا اچھکا ہوگا روحان نرڈر ہوتے بے باک کہہ لگا سا دیا کہ برتے زور سے آئیشہ کیا سین گندے سے کھینس کا پھارنے کی کوشش کی لیکن آئیشہ نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک اور اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا روحان نے اس کا ہاتھ جڑکے جڑکتے اسے دونوں تانگوں سے پکر کے زمین بیدہ کا دیا اور اس پہ ہاوی ہوتا اس کے چہرے کے نئے نکوش کو آنکھوں یا آنکھوں میں نہارنے لگا بہت فورسل سیلنٹوں میں بنائے ہو یہ تمہاری گال اوف تم تو واقعی بہت زیادہ حبزت ہو حیرت ہے نا ہر حبزت اچھی چیز ہمیشہ اس بڑا کے حصے میں کیواتی ہے اس کے کندوں پہ ہاتھ ہکتا وہ اس کی دودھے بازوں کو دیکھتا محمول لہچے میں بولا آئیشہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دکھا پھر اس سے ایک زور دردہ کا مارتے پہ اس سے دور کیا سالی تیری اتنے چل رکے تو روحان راجبوت کو دکھا مارا اس نے اٹھے آئیشہ کے والو کو بے دردی سے جگڑا تو سار میں درد کی شدید لہر اٹھے آئیشہ تڑپ کے رہے گے لیکن ہاری پھر بھی نہیں دیکھو جو میں کرنا چاہا تو مجھے رام سے کرنے دے ورنہ یہ دیکھ رہی ہے تو روحان اپنے ساتھ کڑے آدمی کے تفشار کرتے ہوئے کہتا ہے یہ اس بندوں کے ساری گولیاں تیرے بیچے میں اتارے گا اور تیرے بڑا کو تیرے لاش تک نہیں ملے گی روحان کے کہتے ہیں بغیر کچھ کہے دو آدمی نے اس کے دائیں بھائی آ کر کن پٹی پر پیسٹر رکھ دی تو آئیشہ نے بغور ان کی پوزیشن کو جانچا گولیوں کا پتہ نہیں مگر کچھ باتیں میں دماغ اور کان کے آر پار ہوتی ہیں کہنے کے ساتھ آئیشہ نے جکہ درمیان میں گزر کر ان کی تفرک کیا دونوں کو بالو سے پکڑے ان کا سار ایک دوسرے کے ساتھ زور سے ٹکڑایا تو وہ نیچے گیرتے چلے گئے تھے یہ سب اچانک اتنا ہوا تھا کہ روحان اس کے باقی آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ اچانک یہ کیسی افتاد ان کے سر پر نازل ہوئی ہے لڑکی ہو کر تم نے ہم سے پنگا لیا ہے اب بگ تو ایک ساتھی نے اس کو تھپڑ مارنا چاہا جب آئیشہ نے اس بار برجو کا اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا تیری تو دوسرا غصے سے کھولتا گن لور کرنے لگا تو آئیشہ نے ایک کلات اس کے بازو پامار جسوا جیسے گن نیچے گر پڑی اور آئیشہ نے برنا لکے تانگو پر زور در لات مارکس کو بے سورت نیچے گرائے تھا کھاتے پیتے نہیں ہو کیا دو منے کا مقام ہے تم لوگوں کا جو لڑکی سے مار کھارے ہو اپنے ہاتھ جوارک آئیشہ نے ان چواروں کو للکارت اس کے سامنے زمین پر گرے کر رہے تھے ان کا پانچوان ساتھی جبکہ آئیشہ سے چلتا بندوق اس کے سر پر مارنی چاہے جب کسی نے درمیان میں کر روگ لیا تھا وہ لڑکیوں کا سامنے سے وار کری ہیں نہ تو تم بھی ایسا کرو اندر دہل ہو جب بڑاک نے جٹکارے کا اس کے ہاتھ سے بندوق کو کھینچا تھا یہ تم مجھے دو کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کتنا ایو کیا تم باہر کے لوگوں سے نہیں پڑ لو ان سے تو میں خود ہی نہیں ملوں گی آئیشہ نے مرکہ بڑاک سے کہا بڑاک بہت گل سے اور ہتیات کے ساتھ اندر دہل ہوا تھا لیکن اندر کا منظر اس کی توقع کے بڑاک بلکل بڑاک تھا ایسیو ویچ بڑاک نے اس کا تا سابر کھڑا ہوگے تو آئیشہ نے اس ساتھ میں کو دیکھا جو اب پریشان سا اپنے ساتھیوں کو دیکھا تھا تو میں ضرور سلامت چھوٹی اگر معصوم ہوتے تو ایک زور کا پانچ اس کے ناک میں مارے آئیشہ نے دان پیسکا کہا تھا اور ایک پار پھر ایک ساتھ ان ساتھ کو دور چٹائی تھی روحان نے اپنے ساتھیوں کی اپتہ حالت دیکھ وہاں سے باغنی کی کوشش کی تھی لیکن وہ سامنے ساتھی پولیس کے ہاتھوں گریفتار ہو چکا تھا آر جو کہ آئیشہ ان سے نیمر کا بڑاک کے ساتھ کھڑی ہوئی تو وہ پوچھنے لگا کہاں ہو کہ اس کمینے آدمی نے اتنے زور سے میرے بال کھانچے کہ ساتھ میں اب تک درد ہے اوپر سے ایک ناہن بھی ٹوٹ گیا آئیشہ نے ہاتھ سے افسر دیس کا تو بڑاک نے تاثر جب سے دیکھا لوگوں کی ہڑیوں کو توڑنے والی کو آپ نے ایک ناہن نیکا غم ستاور رہا تھا گاری میں آقابیٹو ہنانے رو رو کر اپنے حالت بگاہ لی ہے جبکہ باقی گار والے بیب حد پریشان ہے بڑاک اتنا کہتا اس لئے خود بھی اپنے گاری کی طرف آیا آج ایسا پہلے بار ہوا کہ میرے ہاتھ تو میں کھوٹ لی نہیں ہوئی وہ تمہیں بتا اس وجہ سے مجھے فائر کرنے میں مزہ نہیں آیا گاری میں بیٹھتے ہیں وہ بڑاک سے کریں لیکن جبکہ بڑاک نے ہموشی سے گاری کو آگے بڑھا دیا تھا پولیس نے وہاں مجھو روحان روز کے آدمی کو گرفتہ کر لی سیسلی اب وہ دونوں پورٹ کون تھے گاری میں ہموشی چاہی ہو تھی بڑا کافی سنجید کی سے گاری ڈرائیو کر رہا تھا مراشر کو اس کا اتنا سنجیدہ ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا گاری گار کے پورٹ میں رکھتے ہیں وہ دونوں باہر نکلتے ہیں گار کے اندر کارفو کرتے ہیں جہاں سارے گار والے بس آرشا کی اسلام جی کے لیے دعا کو تھے بڑا کو آرشا کو ایک ساتھ آتے دیکھ سب کی جان میں جیسے جان ہی آ جاتی ہے اور نور اور ہنال بغیر ادھے ادھے دیکھے سیدھا آرشا کی قلیلہ کرونا شروع کر دیتے ہیں جار کیا ہوگی تم دونوں کو کیوں بچو کتنا روڑے ہو آرشا ان کے آنسوں پہنچے ہوئے ہسے ہوئے کہتے ہیں آپ ہی آپ کو پتا ہے ہم کتنا آپ ہی آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈار گئے تھے ہم کو لگی کہ ہم آپ کو خود ہی آنسوں سو کرتے ہوئے کہتا ہے آپ کی میرے دل بھی آپ کے لیے بہت پرشان ہو گئے تھے آپ ہی تو ہو جس نے مجھے دنیا میرا کر دنیا کے لوگوں کے مقابلہ کرنے سے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ کی نور بھی زندہ نرائے بات یہ نور کی بات سنگا آرشا ترپتے ہو اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے سب لوگ بڑے بڑے آرشا سے ملتے ہیں جبکہ بڑاک سنجیدگی سے انہیں وہاں ہوا سارا واقعہ سنا دیتا ہے جس کے بعد ہنا تو اپنی بہن کے والی صدقے ہو رہا تھا جس نے اتنے بڑے بڑے گنڈو کو دول چٹوا دی تھی وہ سب لوگ باتوں میں بگا تھے کہ اچانک سے آرشا کو کچھ ہوتا ہے وہ چکڑاتے ہیں نیچے گر جاتی ہے اسے تہاں سے بے ہوش ہوتا تھا کہ سب لوگ ایک بار پھر پرشان ہو جاتے ہیں سبکہ بڑاک فوراں اسے اپنی باہوں میں اٹھا اپنے کمر میں لے جاتا ہے اس کے پیچھے ہی باقی کروالے بھی سینے چورتے ہو پہ جاتے ہیں سبکہ شرجل صاحب پرشانی سے ڈاکٹر کو پھون کرنے لگتے ہیں تو وہاں کیسے پیلی زرد پار گئے ہیں میر بچی مجھے تو لگتا جیسے اس کو کسی کی بوری نظر لگی ہے میں ابھی جا کر اس کے نظر اتارتی ہوں آپ یہاں بیگم آشا کی پیلی رنگت کوئی دیکھتے ہوئے کہہ دی تھی جبکہ نادیا بیگم بھی ان سے بلکل متفق تھی تھوڑی دی میں ڈاکٹر وہاں آ جاتی ان سب کو باہر جانے کا کہتی ہے جس پہ ناچاہتے ہوئے بڑا کو آشا کو چھوڑ کر باہر جانا پڑتا ہے اس سب لوگ بے چینے سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ہی ڈاکٹر چہے پر نرم سے مسکر سچائے کمرے سے بھائی نکل دیا انہیں باہر جاتا ہے دیکھ بڑا ان کی جانب جاتا ہے جبکہ اس کی پرشانی دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سکرانے لگتی ہے ڈاکٹر کیسے میری وائف کیا ہوا ہے اس نے بڑا پرشانی سے پوچھا تھا ڈاکٹر آپ ایسے سمائل کیوں کر رہی ہیں tell is what happened with my sister ہنان بھی تشویش پر علاج میں پوچھتا دیکھیں گبرانے کی کوئی بات نہیں ایسی کنڈیشن میں تبیہ تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے آپ بس ان کو حیل کے انہیں رس کا بھائی ڈاکٹر پیشا برانے اندار میں کہتی تھی کہہ لی تھی کیا مدھم ہے ڈاکٹر ہم آپ کی بات سمجھے ہیں ابھی تو آپ کہہ لیے ہیں کہ وہ بالکل رکھے ہیں اور پھر ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ لیے کہ اس کنڈیشن میں احتیاط کی ضرورت ہے بڑا ڈاکٹر کے بات سنگھا الجن میں مبتا تھا پیٹا لگتا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں اس لیے تو آپ کو بلوائی ورنہ ہم اپنے سس کا علاج خود ہکا لیتی ہنانڈ ڈاکٹر کی پولیواز نے بغیر ہمو بنا کر کہتا ہے جیس پرائکمنٹ آپ سب بہت مبارک آپ کے گار میں نیام ایمان آنے والا ہے بڑا کو اپنے کانوں پر شکی نہیں آیا تھا وہ سمجھ نہ سکا کہ اتنی جلدی اس کا رب اس میں اتنا مہربان ہو چکا ہے جان آنکھیں مندلیٹی ہوتی ہے شجل صاحب ڈاکٹر کو دوازے تک چھوڑنے جاتا ہے چبکہ ان کے آنے تک سب لوگ آشا کے کمرے میں موجود تھے وہ دیر سے آنکھیں کھلتے تو سارے گھر والے اس کے سامنے موجود تھے سبکہ بڑا کو اس کے سہانے بیٹھا اس کے بال میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا بہت بہت مبارک بیٹھا ہے اسے ہم نانی نانا بننے والے ہیں اسے آنکھیں کھلتا تھے کافیہ بیگم اس کا ماسہ چھومتے ہوئے گاتے جب پہو ناچس سمجھی سے بڑا کتب دیکھتے جس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور نسکان موجود تھے وی آر گوئنگ ٹو بی بیرنس بڑا کجوکرس کے کان میں سرگوشی نماعباد میں بولتا جس کی بات سن کارشاہ سے خوشی کماری کچھ بولا ہی نہیں جاتا بڑا کچھ نماعباد میں اسی کے سینے سے لگ جاتی ہے اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے وہ بھی اس کے قید اپنے حسار مضبوط کرتا ہے سب نے مجھے مبارک بات کہ آپ مجھے کوئی دعا نہیں دیں گی آئیشہ ستار بیٹھ کھری نادیا بیگم کو دیکھتے ہوئے چانک سے کہتے ہیں تو سب لوگ ان کی طبعہ دوجہ ہوتے ہیں جو نام آنکھیں لیا آئیشہ کے طبعہ اپنے قدر مرحاتی ہیں مجھے لگا شاید میرا ہونا نہ ہونا تمہارے لئے ایک برابر ہے تمہیں میرے دعاوں کی کوئی ضرور نہیں حموش تھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بزہا مسکا کا کہتے ہیں آپ سے ایسا کس نے کہا دیا اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی دعاوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے تو کیا آپ اپنی اولاد کو دعا نہیں دیں گی اس کے بعد سنتے ہیں نادیا بیگم حیرت اور بیر جگینی کی کیا فیسے اس کے دفع دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہوں کیا کیا مطلب اس بات گا وہ کپ کپاتے لاجے میں استفسار کرتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو غلط سے لگا کم مبارک بات نہیں دے گی ماما وہ ایک باپیر مسکا تھے پر اپنے سوال دور رہتی ہے جیسے میں نادیا بیگم فوراں اسے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے آنسوں ان کے آنکھوں سے روٹ لیکن وہ تو بس دیوانہ بار اسے چوننے میں مصورت تھی آج ان کی پیاسی ممتہ کو جیسے سکون سا مل گیا تھا تم نے مجھے معاف کرتے مجھے ماں کہا میرا بچہ مجھے معاف کر دو میں بہت بری ماں ہوں بہت بری وہ روتے پہ کہہ جاری جب کہ آج شاہ ان کے آنسوں پہنچتی تھی ماں اچھی یا بری نہیں مجھے ماں تو بس ماں ہوتی ہیں میری دل میں کبھی بھی آپ کے لیے نفرد یا بدگمانی نہیں تھی بس غلطہ تھا کیا ہر کیوں آپ نے مجھے چھوڑا لیکن آج جبکہ ان دونوں کو دیکھا سارے گھر والے بھی غمگین ہو گئے تھے ان کا طور سامنے باتا رکھے تم مکین سوچوں میں گم ہو آدھی انگریز وہاں کا محول ہلکا پھلکا کرنے کے لیے نور ہنان کو دیکھ کر کہتی ہے جو واقعی میں کسی سوچ میں مگن تھا وہ میں سوچتی کہ کمنگ بی بی مجھ کو مامو بولے گا جا چاچو ہنان بے حضرت سنجید کی سے کہتا جگر اس کا کمنگ بی بی کا لفظ ان کا نور اپنا سار پکڑ لیتی ہے تم میرے بائی ہو تو میرا بچا تمہیں چاچو ہی کہے گا نا بڑاک اس کے گد بازو حال کرتے ہوئے کہتا کیوں بھلا یہ میرا بائی ہے تو میرے بچے اس نے مامو کہیں گے آشاہ بھی میدان میں اترتی ہے ان دونوں کا لیٹا دیکھا فیہا بیگم انہیں جویل کی طرح کہتی باس کرو چپڑھو تم دونوں دونوں بہت جلدی ایک بچے کے ماں با بنے والے ہو خود بچوں کے تہاں لڑھے ہو شرم کرو کچھ آبیا بیگم کی دانٹ کھا کر دونوں بنی جگہ گرسی آنے سے ہو جاتے ہو چوڑ نزدے اسے ایک دیسے کوئی دیکھنے لگتے ہیں اچھا بیاب بچوں کو اکیلا چھوڑ دے تھوڑے دیر تم دونوں رائم کر ہم سب باہر جاتے ہیں شلجی صاحب انہیں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں چبکہ ان کا اشارت سمجھتے ہوئے سب لوگ کمرے سے بھائی نکل جاتے ہیں تم ہوش اور نبراک ان کے جاتے آشا کے ماتے کے ساتھ ماتھا ٹکاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو بہت ہوش اور آپ وہ مقابل سے سوال کرتی ہے میں تو آج اتنا ہوش ہوں کہ اپنی ہوشی کو لفظوں میں بیان ہی کٹکتا تم جانتی ہو میں چاہتا ہوں ہماری پہلی اولاد بیٹی ہے جو بالکل تمہاری جیسے ہو جس کا رنگ روپ میرے جیسے ہو تو اس میں حیمت اور خوصلہ تمہاری جیسے ہو جس کی ناک مجیزی اور مغرور تھی تو اس کی آنکھ ہے تمہاری جیسے ہو کہہ سمندری آنکھ ہے میں اپنی بیٹی کے نام اپنے نام سے ملتا جلتا رکھنا چاہتا ہوں وہ کسی ترانس کی ہی سی کیفر میں بڑھتا اور آشاہ اسے سننے چاہتی اچھا لیکن اگر پہلا بیٹا ہوگا تو اس کی طرف دیکھتے میں پوچھتی ہے تو بھی وہ مجھے خوشی خوشی قبول ہوگا اور بیٹی کے لئے ہم اگلی بار کوشش کر لیں گے وہ آنکھوں میں شرارت تھی چمک لئے اس کی طرف دیکھتا کہتا جبکہ وہ اس کی بات سننگا اس کے سینے پہ ایک تفرسیت کرتے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں کچھ سال بعد بڑھا کے ہواس سے زیادہ ہی اہلہ تعالی نے اسے دو جوروہ بیٹی دیتی جن میں سے ایک کا نام اس نے بانی اور دوسری کا نام ارشیہ رکھا تھا بانی بلکل ویسے تھی جیسی بیٹی بڑھا چاہتا تھا ترکے ارشیہ ہو بھو آیشہ کی توٹو کا پی تھی لیکن اس کا مزاج آیشہ کے بڑھا سے نرم سا تھا آپ جوتو سمیت پاؤں صوفے بڑھا کا بیٹھے کہ آپ میں شرم نہیں پانچ سالہ بانی اپنی کمہ پر چھوٹے ہاتھ تک اپنی عمر ہم عمر بہن ارشیہ کو گھوڑ کا بولتی ہے تو ارشیہ جو پاپ کان کانے میں مگند اپنی چھوٹی بہن کے بعد پر اس کا شہرہ رونے جیسا ہو گیا تھا جبکہ دوسری صوفے پر جو تین سالہ علمان اپنے ہاتھ میں آیشہ کا فون بکڑے بیٹھا تھا اس نے جب بانی کی بار سنی تو کہہ کار لگانے لگا ماما لیکن بانی کیا بولی آیشہ لونچ میں آئے تو ارشیہ نے بانی کو اس کی شکار لگائے کیا بولا ہے ارشیہ آئیشہ ان کا بکھا سمیت کا پوچھنے لگتی ہے اس میں شرم نہیں ہے بانی نے ناک موچوہا کا بتایا بانی غلط بات ہے سوری بولو بڑی پہن آپ کی ارشیہ بانی سے پانچ مٹ بڑی تھی جس کا احساس اسے آئیشہ ہائے وقت دلاتی رہتی تھی آئیشہ نے مصنوعی گوری سے اس کو نواتا تھا کہ آپ نالاج ہیں اپنی ماما کی بار سنگا بانی نے ارشیہ کو دیکھا جس نے نرازگی سے اپنا مو مولیا تھا یہ شرم لفظ کے مانی کیا ہوتی ہے بانی نے اس کا کندہ ہلا کا سوال کیا شرم مطلب حیاء آئیشہ نے اس کا معصوم بڑا چہرہ دیکھتے پہ پتایا آپ میں حیاء نہیں بانی نے ارشیہ کو پھر سے کہا تو اس بار آئیشہ نے حیرت سے اس کو دیکھا جو آج بہتر بڑے بڑے الفاظ استعمال کہتی بانی آئیشہ نے تنبیہ کرتی نزیو سے اس کو دیکھا تم میں حیاء ہے آئیشہ نے اس پار اس کو گھر کا سوال کیا نہیں اتنا کہتی بانی اپنے چھوٹے ہاتھ مو بارجماعتی کھیک ہی کرنے لگتی ہے بانی ماما کے پاس اوہ بتو ایسے الفاظ آپ کو کوئن سکھا رہا ہے آئیشہ نے اس کو اپنے پاس آنے کا کہا تبیہ بڑا کسیزیاں اترتا کسی سے فون پر بات کرتا نیچے آنے لگا تم انتہا کے کوئی بے شرم انسان ہو میں نے کہا ہے نا دوبارہ اس معاملے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی تو بڑا بڑا کیوں فون کار ہو کیا تم میں شرم نہیں ہے بڑاک جانے کس سے فون پر دوسری طرح سنا رہا تھا اس پارشاہ نے آئیشہ کو دیکھا جو اب بڑاک کو گھرے جائے تھی لیکن ان دونوں سے بے نیاز بانی باک بڑاک کی تانگوں سے چھپک گئی تھی اس بار بڑاک نے جو کہا ایک خاصے اٹھا کر اس کو اپنے باہوں میں بڑا اور رابطہ منکتا گیا تھا میرا لڑا بچا بڑاک نے چٹا چل اس کے گالوں کو چھوما تھا جو اس کی عمر ڈاٹر تھی اس کی اور آئیشہ کی کافی بات کرتی تو اپنے ماں کے تحاں اور حتاب اس کے جیسا استعمال کرتی تھی اور بڑھ بھی آنکھیں اپنے ماں سے چھوڑائی تھی تو دوسری چیز اپنے باپ سے لی تھی اور وہ تھی کھڑی مغرور ناک پڑا کے موائش مطابق اس کے آنکھوں کا رنگ ملیلہ تھا بڑاک میں نے آپ سے کھڑی دنبار کا ہے بچو کے سامنے بات کرتے اور در احتیاط کیا کرے آئیشہ اس کی گوھر سے بانی کو دیکھا نیچے اتارتے ہوئے بڑی اب میں نے کیا کر دیا بڑاک نے نہ سمجھ سے اس کو دیکھا آپ کی یہ بھی تھی آئیشہ نے بانی کی تب اشارہ کیا بہت پیاری ہے بڑاک اس کی باری صدقہ ہوا تو اپنے اتاریف سنگرہ بانی شرمانہ لگی وہ پوری فلم تھی میں جانتی ہوں ماشاءاللہ بہت پیار ہے اب آپ جانتے ہیں کہ بانی ہرچی صاحب کو قابل کرتے تو آپ اس کے سامنے سوچ سمجھ کر بولا کریں کہ آج بانی نے آپ کے الفاظ ارچیا اور ٹوائے کی ہے آئیشہ نے کہا تو بڑاک نظر ارچیا باپر جو اس کو دیکھنے میں دیکھنے میں اپنا مو مور گئے تھی کیا بولا ہے ارچیا کو بڑاک نے جاننا چاہا بانی نے ارچی سے کہا کہ اس میں شرم نہیں آئیشہ نے بتایا تو بڑاک نے بڑاک نے بڑاک نے بڑا مشکل سے اپنی حسی کا گلہ گونٹا تھا کیا ہوگیا ارچیا بچے ہیں اگر ایک جو سے کوئی ایسے بول دیا تو کیا فرق پڑتا ہے بڑاک نے سارجٹ کا بچیاں تبھی کہہ رہی ہوں ورنہ ایسے ورڈز کی بچوں کو عادت ہو جائے گی آئیشہ نے کہا ارچہ اس طابق آج ہم یہیں باندھ کرتے ہیں باہر سے واپس آج ہوں پھر اس بار میں بات ہوگی بڑاک جو کر اس کے ماں تھے کبور صالتہ باہر کی طرف بڑھ جانے باہر کی طرف بڑھنے لگا آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو لیکن اس بار آپ کو میری بار سننا ہوگی آئیشہ نے اس کو جاتا دیکھا تو پیچھے سے ہنگ لگا لیکن آبرو لیکن بڑاک جا جکا تھا لیکن تو آپ کہاں گئی تھی نادیا بیگم جیسے گھر میں داہری تو آرشہ نے سوال کیا بیٹا ممہ ساتھ والے گھر میں گئی تھی ان کی بانچی مار گئی تھی تو ان ہاتون سے افسوس کرنے گئی تھی نادیا بیگم نے اس کو دیکھا جواب دیا کس کی بانچی مار گئی تھی بانی خود ماہ خود میں چلتی ان کے پاس ہے ایک عورت کی نادیا بیگم نے بتایا کیسے مار گئی بانی نے اگلا سوال کیا بیمار تھی نا تو بس اللہ نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا نادیا بیگم اس کا روئی جیسا گال چوم کا جواب دینے لگتی ہے کیسے بیمار ہی بانی کی چھوٹی پیشانی پر پالنوائے ہوئے تھے جیسے ہوتے ہیں نادیا بیگم اس کے سوال پر موسکت کرتی آپ کو اس کے سامنے بات کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پتہ تو ہے اگر کچھ سن لیتی ہے تو سوالوں کی بشار کر لیتی ہے سوال کے جواب سے سوال نکال کرنے سوال بناتی ہے آشا بانی کو گھرکا بولی تو کیا ہوتا بچی چھوٹی بچی اور بچوں کو جانے کا شوکت ہے ویسے وہ عورت بہت روڑی تھی کیونکہ ان کو اس کو ان کی بانجی بہت عزیز تھی نادیا بیگم افسوس پر اللہ چیم اس کو بتانے لگتی ہے اللہ ان کو سبتے آشا دعا کرتے وہ بولی ناد کون روڑ رہا تھا بانی نے نادیا بیگم کا دہان اپنے در کروایا جس کی بانجی تھی وہ بہت روڑی تھی نادیا بیگم نے مسکوہ کا جواب دیا وہ کیوں روڑی تھی ایک اور سوال کیونکہ ان کی بانجی جو مال گئی تھی نادیا بیگم نے پھر سے بتایا اچھا تو پھر وہ کہاں گئی لیکن دماغ میں جانے کہاں سے اتنے سوال آئے تھے جس کو سنگا آشا اپنے بال نوچنے کی قریب تھی ایک وقت جو اس کی بات بڑا کو اپنے بال نوچنے کی قریب کیا کر دی تھی اور ایک وقت یہ ہے اس میں آج اس کی بیٹی بال نوچنے وہ اس کو مجبور مجبور کہنے تھی وہ اللہ کے بات گئے ہیں نادیا بیگم نے حس کا جواب دیا جانے اسمان میں بانی جیسے آئیسہ آئیسہ بات سمجھنے لگتی ہے بلکل اسمان میں نادیا بیگم نے ہاں میں ساہلہ اسمان میں کہاں گئی ہوں گی بانی کے سوال بائشہ کا سبر جواب دے گیا تھا بانی جہاں ہو اور حابر تھا جو کوئی ہو سوال کیا ورنہ کار میں آپ کو نانوں کے گھر نہیں لے کر جاؤں گی بہت سوالشیہ اور علمان اپنی نانی سے ملنے گے ملیں گے آپ نہیں آئیسہ نے اس کو ہموشکوانے کے لئے ہائی بار دمائے جو کاری میں ثابت ہوا کیونکہ اس کی بات پر بانی ہونٹو پر انگلی رکھے آئیسہ کے ساتھ بیٹھ گئے تجھ پر بانی ہونٹو پر ڈال دی وہاں سے چلے گی لادو آپ نے ملانے اسمان میں کہاں گئی ہوں گی آئیسہ کے جانے کے بعد بانی نے اپنے ہونٹو سے ملی ہٹا کر سرگوشن ماہوال میں نادیا بیگم سے سوال کیا تو جہاں نادیا بیگم نے ہیلس اسکیورٹی پتہ ہاؤ کو دیکھا تو یہاں ارشیہ نے بلہ سار پکڑ لیا تھا یہ جان کر بسنی کی سوئی ایک بار پر اٹکی ہوئے لیکن علمان سیلپون میں گیم کلتا اپنی ہی دنیا میں مگن تھا بڑا کوئے ارشیہ کو دہ ترہ نے پانچ سال پہلے اپنے پر احمد یعنی بانی اور ارشیہ سے نمازہ تھا اور تین سال پہلے ان کی زندگی میں علمان نے آکر ان کی فیملی کمپلیٹ کر دی تھی آج وہ سب لوگ حویل دیا تھے بچے جہاں آ کر بہت سوچ تھے کیونکہ ان کی نور کے ساتھ خوب جمتی تھی جب کہ ہنان میں تو ان سب کی جانبسیت ایک بڑپور دن ان سب نے ملکا حملی میں گزارا تھا حبیبی تم کہاں گم رہتی ہو ہم آپ کو مس کرتا بڑا کوائشہ کے جانے کے بعد نور باہر دباتا بان کرنے آئی تھی جب اچھانک ہنان کے جو سامنے آنے پر اس کا دل اچھر کا حل کی میں تھا کیونکہ ہنان کی موجود کی اس کے لئے یارمت وقع تھے تم باتمیز انسان انسان نکتہ نہیں تھے آسکتے نور نے اس کو گھر کا کہا اس کا دل زور سے اب بھی تاک دڑک رہا تھا میں تو انسانوں کے ساں آیا تھا وہ خیرت ہوئی کہ تم ڈڑ بھی گئی ہائی اس سوشی کے مارے میں کہیں مار نہ جاؤں ہنان اس کو دیکھ کر ڈرامائی اندار میں بولا تم مار جونا کبرستان جہاں سے دور نہیں میں ارام سے تمہیں دفن کر رہوں گی نور نے تنجی اندار میں کہا سوچ تو بیوہ ہو جا گی اور یہ بتاؤ کیا گسر بھی تم آگے لے کرواؤ گی مجھے ہنان نے اس کو ہر ذکر قطب سے کہا بکو نہیں اور جے بتاؤ کہ یہاں کیسے آنا ہوا نور مطلب کی بابائی اس کا آز کوئی رہا دنہی تھا ہنان سے بحث کرنے کا حبیوی آما آپ کو بہت زیادہ مسکتا تھا ہنان نے اس کو شیرہ واللہ میرے ہاتھوں میں بھی کھلی ہو رہا کہاں ہے تمہاری پیٹ نور نے داند کچکچا اس کو دیکھ کر کہا جس کو آج پہ سے گلابی اردو بولنے کا دورہ پڑا تھا اس کو سامنے نہیں آتا کہ اتنا بڑا مرد کوئی نان سیرس کیسے ہو سکتا تھا تو چلو پہلو تو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا تھا لیکن آپ پراپر کلاسے لینے کے بعد وہ بہت اچھے طریقے سے اردو بولنے سامنے لگا تھا بات اتنی سے بات اور تمہیں دکان سے ڈیٹول ساون لے کر دیتا ہوں واللہ حبیوی تمہارے ہاتھوں میں کجلی مکمل تور پہتم ہو جائے گا ہنان ہمیشہ کی طرح اپنے ڈیٹھ ہونے کا ثبوت دیتا ہوں بولا تو میرے دماغ کا میٹر گمالی کے ضرور نہیں تمہیں ہنان لباس جو پوچھا اس کا جواب دو کیوں آئے ہو جہاں نون زب سے اس سے اس کو دیکھا پوچھا بتایا جو مس کیا تمہیں وہ ہنان ہی کیا جو باز آئے اچھا تو میرا چہرہ اگر دیکھ لیا ہو تو جاؤ یہاں سے نون بیزاری سے کہا اچھا ایک بات بتاؤ دین آئے پرامس میں چلا جاؤں گا ہنان نے اس کو دوازہ بانکتا دیکھا تو جلدی سے بول اٹھا پوچھو پھر باؤو یہاں سے نون نے کوئے احسان کیا اس پر تم نے شادی سے ہاں کیوں کی وہ جس وجہ سے آیا تھا وہ بات اہرکار تھی ابھی انکار کر دیتی ہو نون نے کہا تو وہ گھڑ بڑا سا گیا مردی یار کیا ہو گیا میں نے بس مزا کیا تھا یعنی میرے مطلب ہے کہ تم نے اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر دی ہنان تھوڑا سامل کا بولا میری مردی میرا دل چاہا تو میں نے ہاں کر دی نون بیزاری سے بولی یہ کیوں نہیں کہا تھی کہ تم پر دل آگیا تھا تمہاری لش لش پرسنالٹی تو مجھے مرگوب کر دیا تھا سان بالو میں ہاتھ پھیرتا للکشی سے بولا ہی 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 بیرے پر اب اگر تمہارا ہو گیا ہو تو جاؤ کیونکہ تم نے ایک سوال کا جواب چاہا تھا نون مصنوعی کہہ کر لگا کوئی اس سے کہا تو کیا ہوا میری بات کونسا پتھر پر لکیر بن کر کھڑی ہویا تو تم بس چل کر اور یہ بتاؤ کہ میری کس بابا تمہیں لگا کہ ہاں یہی ہے وہ شخص جس سے میں شادی کرنا پسند کروں گی ہنان فل ڈرامائی اندار میں اسے بولا اس بابا کے یہ شخص واقعے میں بہت دیتا اور یہی انسان ہے جو اپنی دیتائی کی وجہ سے میرے ہاتھ ہوں میں پرتی کھلی کو کم کر سکتا ہے نون نے دانت پر دانت چمائے اس سے کہا you are so cute ہنان اس کے باب پر مسکایا and you are very ugly نون بھی اس کے اندار میں بولی تمہیں کیا مرنے مارنے کے علاوہ کچھ اور کام بھی کچھ اور کام بلکل بھی نہیں آتا ہنان نے اسے جیب سے نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں نہیں آتا اور اب تم جاؤں نون نے اس کو جانے کا اشار کیا جاتا ہوں تمہیں بڑی جلدی ہے مجھے باہر نکالنے کی ہنان اس سے مو جو رہا تھے اور وہاں سے جا جو کسا جب اس کے جاتے ہیں نون نے دار کی آواز سے دوازہ بند کیا تین سال پہلے علمان کے بیدار پہ آشان نے ہنان کی پسند کو دیکھتے ہوئے پرویس سہان سے نون کا رشتہ مانگا سجی سے انہوں نے بہوشی قبول برکا لیا تھا اس وقت یہ تین پہلے تھا کہ ان دونوں کے شادیوں ان کے پرہائی پوری ہونے کے بات کی جائے کہ اب جو کہ نور کے پرہائی مکمل ہو چکے تو ہنان بے بڑا کے ساتھ بزنس ہماریا تھا تو اب دونوں گھر میں ان کے شادیوں کی تیاریاں شادی کی تیاری شروع ہو چکے تھے ہوبصور برائیڈر ڈس پہنے نور ہنان کے ساتھ بیٹھے تھی کچھ دے پہلے ہی دونوں کا نکاح ہوا تو اب ہنان بغیر کسی کی برواقیوں سے اپنی والہانہ نظر سے انحالے میں مگن تھا بے شرم انسان کچھ تو شرم کر سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں اپنی نظر دوسرے ساتھ سائل پر کالو ورنہ میں تمہارے آنکھوں پر یہ نمک گرہ دوں گی نور بظاہر مسکاتے پر بوری تھی کہ دیکھنے والد کو یہ لگتا کہ وہ دونوں بہت محبت بہت سرگوشی کر ہیں توبہ کرو لگی کیوں ہنانے بھی کانو کو حال لگاتے پر اسی کے انداز میں جواب دیا جس پہ وہ بغیر ادرگید کے پرواقی اپنے ہاتھوں کی پانسوں منگلیاں کو لے اسے لانت دے چکی تھی جب اس کا یہ انداز دیکھا دور کھڑی آشان بڑھاکنا پر مثال حالاتے رہ گئی کیونکہ وہ سامن چکے تھے ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا جو آج دور ہے دور ہیں بنے بسٹے پر بٹھے لنے جگرنے کہ دوسرے کو لانت دے دینے میں مصورت تھے چلیے چلیے سب پلیس میرے طرف متوجہ ہو بڑاک گود میں المان کو لیتاریاں بجا کر سب لوگوں کو پلیس میرے طرف متوجہ کرتے ہیں آج ہماری فیملی کے لیے بہت خوشی کا دن اور میں چاہتا ہوں گا اس دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنائے جائے تو کیمریمن صاحب پلیس آپ ہم سب کی ایک اچھی سے فیملی فوٹو لیتا کہ ہم ان ہوپس اور لمحات کو قید کر سکیں بڑا کے کہتے ساری فیملی سٹے پر جمع ہو جاتی اچھا سٹے پینور ہنال کی گور میں ارشیا اور بانی بیٹھتی تو ان کے بلکل پیچھے کارے بڑا کے ان المان کو اپنی گور میں اٹھا رکھتا تھا جبکہ ایک خاص یادشاہ کے گیدہ حسار بنائے ہوا تھا ان کے دعائے طرف شدر صاحب اور نادیا بیگم اپنے بچوں کو دیکھا مسکوہ رہے تھے تو بانی طرف پر برسان و آفیہ بیگم کے چہرے کی مسکوہ بھی دیدنی تھی کیمئرمین اس خوبصورت منظر کو قیامے کی آنکھ میں محفوظ کاریتا ہے جس میں سب کچھ مکمل تھا خوشیاں تھی اتفاق تھا اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا